اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطوان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ومکرم حجت الاسلام علی جناب مولانا السیاد علی مردوزہ زیدی صاحب قبلہ السلام علیکم اور آپ جناب علی قدر کو اس آخری سیمینیر میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم مولانا نماز جمعہ کا خطبہ سن کر مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے اس جوان کی مثال جو ایک جگہ دور جا کر بیٹھ گیا رسول کے سامنے زبان کی بیعد بھی نہ ہو جائے آپ جیسا ایک مشہور و معریف خطیب اور علیم باعمل کے سامنے زبان کو حرکت دینا صرف مشکل نہیں ہے بلکہ بے عدوی اور بے احترامی کے سبب بن سکتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا خالی کے اکبر کی نظر کرم تھی اور حضرت معصومین علیہ السلام کا توسل معبود نے آپ جیسی زبیل احترام شخصیت کو ہمارے درمیان عظیم مہمان بنانے کا شرف ہم لوگوں کو عطا کیا آپ کو صحیح طور سے معلوم ہے کہ اس میں محترم جماعت کا جنرل سیکریٹری موئیز بھائی کی پوری کوشش تھی نامے نامی موئیز حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کہتے ہیں شاید اس نے حضرت موسیٰ نبی کی والدہ گرامی کا نام لے کر آپ کی وزا کا تعلق کھلوا دیا ہوں گا معزیز قبلہ و قعبہ کا زور بیان آپ کی ذہنی قابلیت آپ کی فساحت آپ کی لیاقت آپ کی علمی ذہانت ان سب صفتوں نے آپ کو وہ شورت اور عزت بکسی ہے جو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ جیسے مدلل طریقے سے آپ کی نظریات پیش کی ہے وہ ہر ایک کے عدرہ کے فہم میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے بس ایک بات کا افسوس ہے آپ کی سفر طویل تھی لیکن قیام مقتصر رہا آپ جب پاکستان لوٹے تو وہاں سامین کو ضرور بتانا کہ آپ تو اسلامی ملک میں رہتے ہیں میں ویس تک یہ کانٹری سے واپس آ رہا ہوں جہاں آپ کی طرح دو گھنٹے تک مجھے سنتے رہتے تھے اور بعد میں فریاد کرتے تھے کہ لوگوں کی تشنگی باقی رہ گئی ریوینوں نے نکتہ کی برابر جزیرہ تو ہے شاید میں پوپر سمندر کے بیچ میں نظر بھی نہ آئے خلیفہ اول اور دوبوم جا رہے تھے روایت ہو یا جوک سے ہو مجھے معلوم نہیں مولا اے کائنات بیچ میں تھے آپ کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا ان دونوں نے مزا کیا تو مولا نے فورا جواب دیا کہ نون نون کیسے عربی میں لکھتے ہیں نون اور بے دونوں برابر ہیں نکتے میں فرق ہے اس کے جگہ بے کے نیچے نکتہ ہوئے نون کی اندر میں ہوتا ہے تو فورا جواب دیا کہ نون میں سے جو آپ نکتے کو نکال دیں گے تو صرف دو ٹنگیں باقی رہ جائے گی سلوات پر محمد والے محمد میں پوری جماعت کی طرف سے آپ کا تہدیل شکریہ ادا کرتا ہوں ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں آپ نے خود ازمایا کہ خواتین کی تعداد ہم مردوں سے زیادہ رہتی ہے سلسلہ بس سلسلہ چار سیمینار اور ایک مجلس کا پروگرام جوانوں بھی تعداد میں بزرگوں سے تجاوز کر رہے ہیں میں تاجب نہیں کرتا شاید اس لئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوں گا کہ علیہ السلام حسین سعید شباب حلیل جنہ مومنین کو گزارش کروں گا کہ وہ آمین کہے میں دعا گو ہوں اللہ آپ کو صحت و سلامت کے ساتھ آپ کی اہل بیت سے ملا دے آپ اور آپ کی اہل و ایال کو اپنی حفاظت و امان میں رکھیں زندگی سلامتی طاقت و توفیق آپ کو بخشے کہ حضرت اہل بیت تارین علیہ السلام کا پیغام دنیا کو کونے کونے پر پھیلا شکے بر محمد والے محمد صلوات میں گزارش کروں گا کہ جماعت کا جو پہلا پرمک رہ چکا ہے الہاج مصطفی حسن علی اس کو بلاتا ہوں جو بدلہ تو وہ دیتے ہیں جو بی بی اے دو جہان خاتون جنت صدقہ تاہرہ ہے جو ان کی اولاد میں سے آپ آ رہے ہیں مگر یہ دستور ہے کہ جماعت آپ کو ضرور یاد کریں اور آپ لوگ بھی یہ دیکھ کر ہم ہم کو یاد کرتے رہے ہیں مولانا یہ تحفہ قبول کرنا جماعت کی طرف سے اور پوری جماعت کے لیے پوری ریوینیون کے لیے چار جماعت ہیں سب کے لیے برابر دعا کرنا دعا میں یاد رکھنا بر محمد وعالی محمد صلوات اہل بیت اثار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اہلا صلوات اہلا حمد وعالی محمد پروردگار انشاءاللہ آپ تمام حاضرین کو اور جو تمام دوست اہباب مومنین کرام مومنات اس جزیرے پر اہل بیت اثار علیہ السلام کی چاہنے والے ہیں ان سب کو اور جو یہاں پر رہ رہے تھے ساکنین تھے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کو بھی سب کو اہل بیت اثار علیہ السلام کی خاص شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ وقت کے امام کی نظر اللطف انشاءاللہ آپ تمام حضرین کے اوپر مفضول فرمائے خدا انشاءاللہ وقت کے امام کی حضور اداعی احترام کے لئے ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لئے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علیہ سید الانبیاء ابن مرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی آلہ تجیبین الطاہرین سیما بقیتو اللہ فی الارضین قال اللہ تعالیٰ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُوا أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَ سُتُذِفُوا فِي الْعَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْا اِمَّةِ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعال محمد پر عزان محترم خدا نمطال کا انتہائی شکر ہے انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے سید و شہدہ کا ایک قول آج کی دنیا میں سمجھنے کے لیے بہت اہم اور راستے کو تہہ کرنے کے لیے بہت اچھا قول ہے فرمایا اللہ کی رسول سے بھی منقود ہے ایک قول فرمایا فرصت بادلوں کی تیزی سے گزر جاتی ہے جیسے آسمان پہ بادل ہوتے ہیں کلاوٹس اور وہ آپ کو لگتا ہے جیسے کلاوٹ بہت دور ہے پھر تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے سر کی کلنس دیکھ آیا اور گزر گیا فرصت اپورشنٹیز جو انسان کو ملتی ہیں وہ بھی ایسے ہیں تو یہ کہ خدا نمطال نے ہمیں اس جزیرے میں آپ کو امن دیا ہے سکون دیا ہے زندگی کے وسائل دی ہیں یہ ایک فرصت ہے اس فرصت کو استعمال کر کے انسان وہ حاصل کرے جس کو خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ حاصل کریں اور جب ہم فرصت کو حاصل کریں گے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ خدا نمطال اپنی نعمتیں اور زیادہ ارسال فرمائے گا اور اس سلسلے کے جہاں پر دائرے کے آخری پورام ہے آپ کی اچھی یادوں کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے اجازت چاہیں گے انتہائی اہم موضوع ہے آج کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ اگر آپ عرفہ سے جائیں گفتگو کریں اگر یہ موقع ملے عرفہ کی کتابوں کو پڑھیں ان کی نصیحتوں کو دیکھیں تو ان کی نصیحتوں میں جو سب سے بڑی نصیحت آپ کو بار بار نظر آئے گی وہ نماز کے بارے آپ کو اور ہمیں سب کو معلوم ہے بچپن سے ہم سے سنائے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے کہ نماز اتنی اہم ہے کہ اگر یہ قبول ہو جائے تو سب قبول ہو جائے اور اگر یہ قبول نہ ہو تو پھر کچھ قبول نہیں ہوگا تو ایک وہ نماز ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک وہ نماز ہے جو خدا قبول کر رہا ہوتا ہے اور دونوں میں فرق ہے تو ممکن ہے کہ میں مغرب عشاء کی نماز مثلا پندرہ منٹ میں پڑھوں اور اس پندرہ منٹ میں سے شاید ایک منٹ قبول ہے شاید دو منٹ قبول ہے اور اللہ توفیق دے کہ ساری قبول ہو جائے تو پھر تو کیا بات ہے اب ہمیں انشاءاللہ یہ دو ٹائم ہمارے پاس موجود ہے نماز کے اوپر گفتو کرنی ہے نماز کے تھوڑے فلسفے کو بھی بیان کرنا ہے تھوڑا اس کے طریقے کو بھی بیان کرنا ہے اور اس سب سے پہلے جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ نماز کے مقدمے کو بیان کرنا چاہوں گا نماز کی پرپریشنز کیا ہیں نماز کی تیاری کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کیا سوچیں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نماز پڑھنے کے دوران سوچنی ہوتی ہیں لیکن نماز پڑھنے سے پہلے کیا سوچیں اس کو میں آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کروں گا دروت بھیجے گا محمد و آل محمد مجھے آدھیں ہماری کلاس پہلو ہوتے تھے بہت مخلص انڈیا سے ان کا تعلق تھا اور بہت سادہ فکر کے مخلص انسان تو وہ کبھی کبھی ہم سے تھوڑا سا ہم سینئر تھے تو ہم سے کوئی سوال پوچھتے تھے تو جب وہ سوال پوچھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج ان کو کوئی نئی بات پتا چلی ہے اور یہ سوال کر کے پوچھ رہے ہیں اور بعد میں وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں بہت شاید میتے ہیں ان سے کئی چیزیں اچھی بتاتے تھے تو ایک دنوں میرے پاس آئے کہنے کے کہ یہ آئے کریمہ ہے یہاں بھئی آئے کریمہ تو ہے ہم نے بھی سنی تو کہنے کے کہ یہ جو کہا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے کیسے روکتی ہے اس کا میکنزم کیا ہے اچھا اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم لوگوں کو دین اسلام کی کافی چیزیں پتا چل گئی ہیں ظاہر ہے کہ مثلا میری عمر کے لوگ جو یہاں پیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہو گئے دین اسلام کو سنتے سنتے ہمیں بہت ساری چیزیں پتا ہیں لیکن بہت ساری چیزیں پتا ہونے کے باوجود ایک مشکل اس پر عمل کرنا دوسری ایک اور مشکل ہے اس کے میکنزم پر کتنی ہماری گرپ ہے ہمیں پتا ہے روزہ ہوتا ہے لیکن مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی روزے سے سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی ہمیں سوسائٹی میں جسٹس چاہیے اور یہ جسٹس پرائم ویلیو ہے اسلام کے اندر مثلا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میرے آخری فرزن تشریف لائیں گے وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے اب ذرا تصور کیجئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے آئے میں اتھار صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے لاکھوں اصحاب آئے انہوں نے قربانیاں دیں ان سب کا حدف کیا ہے زمین کو عدل انصاف سے بھرنا ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی زمین کو عدل انصاف سے بھریں گے روزے سے عدل کیسے پھیلتا ہے نماز سے عدل کیسے پھیلتا ہے جسٹس کیسے پھیلتا ہے زمین پہ جسٹس ہوگا تو اس میں نماز کا رول ہے ہم بلکل رول ہے تو یہ جو میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے جسٹس پھیلے گا یہ جو میکنزم ہے اس کو سوچنا بہت ضروری ہے مثلا فرز فرمائیے اگر خدا اندر مطال ہم سے کہتا ہے کہ بھئی راتوں کو اٹھو عبادت کرو بہت عجیب ایک حدیث خدسی ہے جس میں خدا اندر مطال نے گویار اپنے نبی کو بتایا کہ میں نے موسیٰ سے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کیا کہا کہا وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے چاہتا ہے اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو میری یاد میں کھڑا نہیں ہوتا کہا وہ جھوٹا ہے وہ انسان کس کو کہا جھوٹا ہے حدیث کے اندر فرمایا وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے وہ مجھے چاہتا ہے وہ میرا چاہنے والا ہے اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس کے پاس موقع ہوتا ہے اٹھے مجھ سے اکیلے میں بات کریں لیکن وہ بات نہیں کرتا اگر وہ اکیلے میں اٹھ کر مجھ سے بات نہیں کرتا تو پھر کیوں کہتا ہے کہ میرا چاہنے والا ہے جو کوئی کسی کو چاہتا ہے تو اس سے بات کر کے خوش ہوتا ہے ہے نہیں ہوتا اس سے بات کر کے خوش ہوتا ہے یہ کیوں نہیں خوش ہوتا مجھ سے اگر یہ کہتا ہے کہ میرے چاہنے والا ہے تو ایک واقعہ نہیں ایک ایشو ہے یہ کہ بھئی نماز کے اندر کوئی ریالٹی ہے اس میں ایک کنیکشن ہے اور ہم بدقسمت ہی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم بعد وقت تیس تیس سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جسٹس جو نماز کے ذریعے پورے معاشر پہ پھیلنا تھا وہ ہمارے اپنے دل پہ بھی نہیں پھیلا ہوتا یہ ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ کیسے سالف ہوگی تھوڑا سا ہمیں نماز کی کلچر کو دیکھنا ہوگا تو وہ ہمارے دوست آئے انہوں نے کہا کہ بھئی اِنَّا صَلَاةَ تَنْحَانِ الْفَاحَ شَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز بے حیاء و برائی سے رکھتی ہے کیسے رکھتی ہے تو مثلا پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں آئے کہ بھئی جب میں اللہ کی سامنے کھڑا ہوں گا اور کہوں گا اللہ اکبر تو خدا کو سوچوں گا یا نہیں سوچوں گا بہت سائے لوگ نہیں سوچتے سوچنا تو چاہیے جب میں خدا کو سوچوں گا کہوں گا اللہ اکبر تو خدا کیا یہ مجھ سے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی دس منٹ پہلے تو تم نے جھوٹ بولا تھا اب تم کس مو سے آئے میرے پاس ابھی پندہ منٹ پہلے تو تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ کسی کی نفرت میں آگ جل رہی تھی اب تم یہ میرے پاس کیا دل لے کر آئے ہو تو شاید یہ طریقہ انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے تو میں نے پوچھا کیا طریقہ ہے انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی کچھ شرط ہے مسئلہ نماز کی کیا شرط ہے نماز کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا کپڑا نہ پتا ہو کہ آپ کا ہے یا نہیں ہے غصبی ہونا کسی کا چھین لینا وہ تو دور کا مسئلہ ہے اگر یہ ابا کہیں پہ رکھی ہے مجھے نہیں معلوم کس کی ہے میری ہے کسی اور کی ہے میں اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا یا میرے پاس پرمیشن ہونی چاہیے یا میرا اپنا ہونا چاہیے اگر انہوں نے نہیں معلوم کس کی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں اچھا اگر میں نے کسی سے چھینی ہے تو پڑھ سکتا ہوں تو ختم ہوگی ہے معاملہ اس میں نماز ہو ہی نہیں سکتی تو جو بھی انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوگا سب سے پہلے تو اس کو اس شرط کو پورا کرنا پڑے گا کہ جہاں وہ کھڑا ہے اس کی ہے یا نہیں ہے شینی بھی تو نہیں ہے کسی سے جو وہ کپڑے پہنا ہوا ہے اس کی ہے یا اپنے کسی اور کی ہیں اگر خدا نہ کرے ناؤزب اللہ تعالیٰ اگر اس نے حرام سے پیسہ کمائے اس کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ہو ہی نہیں سکتی تو ایک نماز پڑھنے کے لیے اس کو اپنی کمائی کو حلال کرنا پڑے گا اچھا جو خدا کہہ رہا ہے کہ بھئی حرام پیسے سے کمائے ہوئے کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی اگر اس حرام پیسے سے میرا گوشت بناو اس حرام پیسے سے میری زندگی بنی ہو تو نماز ہو جائے گی پھر پڑھ تو میں لوں گا قبول نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگی اور اگر میں کسی سے معلوم کروں گا بھئی میں نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی حرام پیسہ کما کما کے اپنی جان بنائی اس کپڑے میں نماز پڑھی تو وہ مجھ سے فوراں کہے گا اس کو دوبارہ پڑھ یہ قبول نہیں ہے ایک شرط نماز کی عدل پھیلا دے گی جسٹس پھیلا دے گی ایک شرط کونسی شرط حرام پیسے سے نہیں ہو سکتا پھیک ایک شرط پیسی ہے اچھا آپ دیکھئے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں بھئی جب میں نماز پڑھنے لگا تو مجھے تحارت کی زورت ہے یا نہیں ہے ہاں بھئی تحارت چاہیے تو کیا اگر میرے جسم کے اوپر کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہو تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ لوں تو کیا ہوگا دوبارہ پڑھنی پڑھ گی اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں اگر میرے وجود پر گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے اور میں نے توبہ بھی نہیں کیے نمازیں میری قبول ہو جائیں گے نہیں ہوں گی اب ممکن مجھ سے کوئی کہا مولانا اگر میں نے دس سال گناہ کی ہیں اب میں کیا کروں خدا تو ایک استغفراللہ بھی قبول کر لیتا ہے توبہ کرو اچھا جو صحیح ایک آدمی صبح کو توبہ کرے فجر کی نماز پڑھ لے زہر کو پھر گناہ کرے پھر زہر کو توبہ کرے نماز پڑھ لے تو اس کا مطلب ہے اس نے توبہ نہیں کیے یہ تو کھیل رہا ہے یہ تو توبہ واقعی کرنی پڑتی ہے ورنہ نماز خبول ہوتی ہے نہیں ہوتی اسی طریقے سے مثلا میں کسی سے نفرت کرتا ہوں نعوذ باللہ تعالی میرے دل کے اندر نعوذ باللہ کسی کے لیے برا پلان چل رہا ہے کسی کے لیے منصوبے بنا رہا ہوں کہ اس کو میں اسے کٹوں گا اس کو میں یہ کر دوں گا اس کو وہ کر دوں گا اب میں اس دل کے ساتھ کھڑا ہوں نماز پڑھنے کیلئے اس میں نورانیت آئی کی خدا کی اس میں کچھ نہیں ہونا ہے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کو شیخ الفقہہ تعبیر کہا جاتا تھا فقہہ کے استاد آیت اللہ العظمہ عراقی نام کر کے آیت اللہ العظمہ عراقی انتہائی مسئن ان کے عمر کافی زیادہ تھی اور مجاہد ہے انہوں نے دفعہ ایک جگہ ایک انٹرویو دیا ایک رسالہ تھا علماء کا رسالہ تھا اس نے کہا کہ ہم سے انٹرویو لینا انہوں نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی نصیحت کریں تو آیت اللہ نے ایک شیر پڑھا فارسی کا اور وہ مجھے یاد ہے اس رسالے میں لکھا تھا یہاں پر آیت اللہ بہت روئی بہت روئی تو شیر کیا تھا دوسرا مسئلہ تو شاید میری بھی دین سے نکل گیا ہے اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جب دل سے جن نکلتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے اگر آپ کو دل کے اوپر فرشتہ بلانا ہے تو پہلے دیو کو نکالنا پڑے گا پہلے دیو نکالو پھر فرشتہ نیچے اترے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے بھائی آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلا کام یہ کریں نماز سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کو صحیح کریں ورنہ نماز نہیں بنتی ہے اب میں اس سے پہلے کیا آگے بڑھوں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں واقعہ سنانے میں کیا ہوتا ہے لوگ تھوڑا فرش ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا عجیب واقعہ ہے یہ میں آپ کی خدمت پر عرض کرتا ہوں دروت بھیجے گا محمد و آل محمد پر جو لوگ ان شرائط کو سمجھ جاتے ہیں وہ بعض وقت دو رکعت نماز صحیح پڑھنے کیلئے بہت محنت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں شاید براہ راست تعلق اس کا نماز سے نہ ہو لیکن توبہ سے تعلق ہے اس سے میں اسکوارز کر رہا ہوں تو ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کوفہ میں ہوتا تھا اہل بیت کا چانے والا وہ کوفہ میں رہتا تھا اس کے ہمسائے میں ایک بنی امیہ کا آدمی پر رہتا تھا اور وہ جو بنی امیہ کا آدمی تھا وہ ٹھیک ٹھیک گناہگار تھا اور اس کے گناہ کی ایک ایسی نشانی بیان کرتے ہیں جس سے ہمارے گھر شاید ہی بچے ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ بنی امیہ کا جو شخص تھا وہ اتنا گناہگار تھا اس کے گھر سے میوزک کی آواز آتی رہتی تھی ہم لوگ کی کلچر اپسائی ڈاؤن ہو گئی ہے جو اوپر تھا وہ نیچے آ چکا ہے آخری وقت کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جو ایکسپٹڈ نہیں تھا ڈیرہ ہزار سال پہلے وہ ہمارے ہاں روٹین نہیں ہے پریسٹیج ہے آنر ہے تو اس آدمی کے گناہ کو بیان کرنے کے لئے رابی نے کیا لکھا رابی نے لکھا کہ اتنا گناہگار تھا اس کی گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھی باقی اللہ جانتا ہے ہمارے ہاں کیا ہو رہا تو یہ جو کوفہ میں اہلِ بیت کا چاہنے والا رہتا تھا یہ حج کرنے جا رہا تھا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا اس زمانے میں ہر آدمی ہے تو حج کرنے نہیں جاتا تھا کم لوگ جاتے تھے تو مشہور ہو گیا کہ یہ آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو لوگ اس کو مبارک بات دینے آئے کوفہ میں جو اہلِ بیت کا چاہنے والا تھا اس کو لوگ مبارک بات دینے آئے کانگروچلیٹ کرنے کے لئے آئے کہ تم حج پہ جا رہے ہو خدا مبارک کرے تو جب اس کو لوگ مبارک بات دے رہے تھے تو سب بتا رہے تھے کہ دیکھو تم جانا نا خانِ کعبہ تو ہمارے لئے یہ دعا کرنا تم مدینہ جانا تو ہمارے لئے یہ دعا کرنا تو اہلِ بیت کے چاہنے والے جو دوسرے تھے وہ بھی آئے اس کو کہنے کے لئے جو اہلِ بیت سے رابطے میں نہیں تھے دوسرے فرقوں والے تھے وہ بھی آتے تھے اس کو دعا کہنے کے لئے اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کا گناہگار ہمسائے آئے وہ بھی آیا وہ بھی آیا تو یہ بہت احران ہوا کہ بھئی یہ تو دین میں آتا ہی نہیں ہے یہ آج کیسے آ گیا تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی خیر آفیت تو اس نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے تو اس نے کہا کرو کہنے کہا نہیں جب یہ سب چلے جائیں یہ پھر کرو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو انتظار کرو وہ انتظار کرتا رہا جب سب چلے گئے تو یہ جو اہلِ بیت کا چاہنے والا تھا اس نے اس سے کہا کہ تمہاری کیا بات ہے کہنے کہا میں تم سے ایک بات کہنے آیا ہوں مجھے پتا ہے تم شیعہ ہو اور تم صرف حج پہ نہیں جاؤگے تم مدینہ بھی جاؤگے اور اپنے امام کے پاس بھی جاؤگے مجھے پتا ہے تم یہ کام کرو گے اس نے کہا کہ ہاں میں کروں اب کیا کہتے ہو کہنے کہا تم یہ کام کرو گے تو میں تم کو بول رہا ہوں میرا ایک میسج دے کر آؤ اپنے امام کو اس نے کبھولو کہا ان کو یہ پوچھنا کہ میں گناہگار ہوں میں نے ساری زندگی گناہ کی میں بنی امیہ کہوں اور تمہیں معلوم ہے بنی امیہ کیا ہے یہ روایت میں کہتا ہے کہتا ہے میں بنی امیہ کہوں اور تم کو پتا ہے بنی امیہ کیا ہوتی جا کر اپنے امام سے پوچھو میرے لیے کوئی سلیوشن ہے میرے لیے کوئی راستہ ہے میں تو جاننا میں جا رہا ہوں سیدھا اتنے میں نے گناہ کیے اور میرا جو کٹیشمنٹ ہے وہ بنی امیہ کے ساتھ ہے میں تو سٹیٹ فورڈ جاننا میں جا رہا ہوں تو ان سے پوچھو میرے لئے کوئی ہے راستہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھوں گا قصہ مختصر کرتا ہوں یہ امام کے پاس جاتا ہے حج کے بعد امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور ایک موقع دیکھ کر امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا ہے کسی نے عرض پیش کی ہے امام اس کو فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے تمہارے ہمسائے نے یہ کہلوایا اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی اپنے امام سے یہ جملہ کہا تو امام نے کہا ہمیں معلوم ہے اس نے یہ کہلوایا کہنے کا مولا ایسا ہی ہے اس نے یہ کہلوایا مولا نے فرمایا کہ اب تم ہمارا جواب سنو اور جو جواب کہہ رہے ہیں بلکل یہی اس کو جا کے بتا دو اس نے کہا ٹھیک ہے مولا تو امام نے کہا اب بہت امپورڈنٹ ہے امام نے کہا سب سے پہلے تم اس کو ہماری طرف سے دعا کہنا تو یہ بہت تاجب کرنے لگا کہ امام اتنے گناہگار انسان کو پہلا پیغام جو دلوارے ہیں وہ سلام اور دعا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کہا دوسرا اس گناہگار سے کہنا کہ تم نے جو کچھ گناہ میں زندگی گزاری ہے اگر اس پہ تم شرمندہ ہو شیم فیل کر رہے ہو اور جو کچھ تم نے گناہ سے پیسہ کمایا ہے وہ سب اللہ کی رحمت دے دو دو کام کرو جو تم نے گناہ کیا ہے اس سے شیم فیل کرو اپنے اندر شرمندہ ہو گلت کیا میں نے ابھی تو بہت سارے لوگ گناہ پہ پر فراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے آنر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہا پہلا تو یہ کہ تم گناہ کے اوپر اپنے اندر شیم فیل کرو میں نے گلت کیا تھا دوسری بات جتنا گناہ سے پیسہ کمایا ہے نا سب اللہ کی رحمت دے دو اگر تم یہ دو کام کر لو تمہاری جنت کی میں فرزند رسول زمانت دوں گا گارنٹیڈ تمہیں جنت میں دے کے جاؤں گا تو یہ بہت حیران ہوا کہ امام نے اس طریقے سے میسیج دے دیا کہ میں گارنٹیڈ جنت میں لے جاؤں گا تو یہ واپس آیا کوفہ جب یہ واپس آیا تو لوگ دوبارہ اس سے ملنے آئے حاجی جب واپس آتا ہے تو لوگوں کو کچھ کھانا بھی کھلاتا ہے جس کو عربی میں سور کہتے ہیں تو اس نے کھانا کھلایا لوگ واپس اس سے ملنے آئے سب نے اس کو مبارک بات پیش کی اس نے دیکھا اس کا ہمسائے بھی آیا اس کا جو ہمسائے آیا تو اس نے اس ہمسائے کو اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤں مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے تمہارا میسیج سب لوگ چلے گئے یہ بیٹھ گیا تو اس نے اس ہمسائے سے کہا کہ میں تمہارا میسیج امام کو دے چکا ہوں اور امام کی طرف سے تمہارے لئے پیغام لائے تو یہ جو امیہ کا تھا بنی امیہ کا آدمی یہ تعجب سے پریشان ہو گیا کہنے لگا کیا تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ ایسیج تمہارے امام نے دیا ہے کہاں کہاں میں نے پرسن کے لئے دیا ہے کہاں تمہارے پرسن کے لئے دیا ہے جنرلائز نہیں ہے سب کے لئے نہیں اسپیسیفکری تمہارے لئے ہے تو یہ رونے لگا کہ امام نے مجرم کے اوپر بھی نظر کیے پھر اس نے پیغام کا پہلا حصہ دیا کہ امام نے تمہیں سلام کہا ہے اور دعا کہی تو اس کا گریہ اور بڑھ گیا اس نے پھر پوچھا تمہیں یقین ہے کہ امام نے مجھے سلام کہا ہے اس نے کہاں مجھے پتا ہے امام نے خاص کر تمہارے لئے سلام کہا ہے تمہارے لئے دعا دیئے کہا تم نے بتایا تھا کہ میں گناہگار ہوں اتنا گناہگار ہوں کہا میں نے بتایا تھا پھر بھی یہ دی ہاں پھر بھی دی پھر اس کے بعد امام نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر تم یہ کرو تو میں تمہیں گارانٹیڈ جنت میں لے کے جاؤں گا تو اس نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کھا سکتے ہو کہ تمہارے امام میں یہ کہا ہے اس نے کہا ہاں میں تمہارے سلام نے اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا کہ میرے امام نے یہ کہا ہے تو اس نے کہا اب تم جو کہو گے وہ میں کروں گا تو اس نے کہا کہ اتنی جلدی مت کرو یہ جو امام نے کہا ہے یہ آسان نہیں ہے کہا نہیں ہے اس عونر کے بعد جو مجھے ملا ہے کہ تمہارے امام نے مجھے دعا دیئے اس عونر کے بعد اب میں اسے مس نہیں کروں گا تو امام کا جملہ اس نے بتا دیا کہ تمہیں پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے اندر شیم فیل کرنا ہوگا کہ تم نے غلط کیا دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ سب اللہ کی رحمت دینا ہوگا جو کچھ حرام سے کمایا تو جب اس نے یہ کہا یہ جو بنی امیہ کا گناہگار آدمی تھا یہ سر جھکا کر بیٹھ گیا روتا رہا اس کو کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس یہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور روتا رہا کافی دیر روتا رہا تو یہ شیعہ سمجھ نہیں پایا اب میں اسے کیا کہوں گا یہ اتنا رو رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا پھر اچانک یہ بنی امیہ والا شخص اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا تو اس شیعہ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہوا اس نے ایکسیپ کر لیا اس نے ریجیک کر دیا مشکل سے گھبرا گیا آسان ہو گیا پھر یہ ڈرنے لگا کہ اگر یہ دشمن دشمنی پہ آ گیا تو کیا ہوگا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ اب میں کیا کہوں گا تو بسی اللہ سے دعا کی کہ خدا ہے انشاءاللہ اس کے لئے بہتر کر دی ایک دن ایسی گزر گیا ایک دن کے بعد یا اگلے دن اس بندے کا ایک نوکر اس کے پاس میسیج لے کر آیا اس شیعہ کے پاس میسیج لے کر آیا کہا کہ میرا جو مالک ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تو یہ ڈرہ کہ شاید یہ ناراض ہو کر گیا ہے اور اب یہ دشمنی دکھائے گا تو اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے جانا چاہیے تو یہ اپنے گھر سے نکلا اس کے گھر پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اوپر گارڈز ہوتے تھے سب غائب ہوئے اس نے دیکھا اس کے گھر پہ نوکر ہوتے تھے اب کوئی سرونٹ بھی نہیں ہے تو نہ گارڈز ہیں نہ سرونٹ ہیں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ دیکھا میں کیا کروں اب اندر جاؤں یا نہیں جاؤں تو یہ اندر جانے لگا تو اس کی آواز آئی اس آدمی کی اس نے کہا کہ میں نے جو تمہارے امام نے کہا تھا اس پہ عمل کر لیا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا میرے گھر میں جو کچھ تھا وہ میں اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں جتنے نوکر تھے غلام تھے سب کو میں نے چھوڑ دیا اور اگر تم مجھے معاف کرو تو جو کپڑے بھی میں نے پہنے ہوئے تھے وہ بھی دے چکا ہوں اب میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں چونکہ میری کوئی حلال کمائی نہیں ہے تم میرے اوپر ایک احسان کرو اور اپنی حلال کمائی میں سے ایک لباس مجھے لاکھے دے دو اور یہ جو گھر تم دیکھ رہے ہو نا یہ بھی میں دے چکا ہوں سب ختم تو یہ بہت پریشان ہوا یہ گیا فوراں اس کے لئے کپڑے لاکھے دیئے اس کو کپڑے لاکھے دیئے اور اس سے کہا کہ اب تم یہ کرو کہ کچھ دن میرے پاس رہ جاؤ تو ہم پر کچھ جگہ ہی نہیں ہے رہنے کے لئے لہذا اب تم میرے گھر میں رہو اس نے کہا نہیں جب میں گناہ کر رہا تھا تو میں نے اس کی اسائش بہت لی ہے اس کو میں نے بہت انجوائی کیا ہے گناہ کو اور امام نے کہا تھا کہ اب میرے اوپر شرمندگی کا بخت آنا چاہیے تو اب میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا اور فقیری کا بھی مزا لوں گا کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا تو یہ کہہ کر اس نے کپڑے لیے اور اس نے کہا تم اپنے گھر جاؤ اور میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ چلا گیا کچھ عرصے کے بعد یہ جو بندہ تھا بنی امیہ کا اس کی طرف سے ایک پیغام آیا اور اس نے کہا کہ تم فوراں میرے پاس آؤ اس جگہ کے اوپر شہر کے باہر ایک کوئی بیلڈنگ کوئی ٹوٹی بھوٹی بیلڈنگ کہا اس کے اندر آؤ تو یہ جاتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے کہ یہ آدمی آخری سانسیں لے رہا ہے مرنے والا تو یہ آیا اس کے پاس اس نے کہا کہ تم نے میرے پر بہت احسان کیا تم میرا پیغام لے کر اپنے امام کے پاس گئے تم نے امام کا پیغام مجھے دیا میں نے اس پیغام پر عمل کیا میں نے زندگی کی سختیاں جھیلی اور سختیاں جھیل کر اب میں احساس کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کا ٹائم آ گیا تم مجھے دفنا دینا اور دفنانے کے بعد جب اگلی دفعہ اپنے امام کے پاس جاؤ تو امام کو وہ وعدہ یاد دلانا امام کو وعدہ یاد دلانا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مر جاتا ہے یہ اہل بیت کا چانے والا اس شخص کو جو توبہ کر چکا تھا دفنا دیتا ہے پھر کسی موقع پر مدینہ جاتا ہے مدینہ جاتا ہے امام کے گھر پر امام سے ملنے کیلئے جیسے امام سے ملتا ہے امام اس کو فرماتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہا ہم نے تمہارے دوست سے کیا وہ وعدہ پورا کر دیا ہم نے وعدہ پورا کر دیا تو ہاں دوست جنت میں اجزان محسرم خدا ہم سے کچھ اور چاہتا ہے خدا ہمیں دنیا کے گناہوں میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہماری زندگی کچھ گناہوں میں ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں دو چار نمازیں پڑھ کر ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا سنی ہوگا پہلا کام جو ہمیں اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لئے اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کے لئے کرنا پڑے گا وہ گناہوں کو ترک کرنا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے چاہے کوئی چھوٹا گناہ میری زندگی میں ہو چاہے کوئی بڑا گناہ میری زندگی میں گناہوں کو چھوڑنا سب سے پہلا کام ہے کوئی بھی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں شاید اس کے اوپر عرض کر چکا ہوں اور موقع میں نے مناسب دیکھا اس کو عرض کر دیا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد ابھی میں آج یا کل کسی ایسے بندے کا جس کے اوپر مجھے اعتماد ہے کہ خدا اندر مطالق کی طرف سے رحمتیں بہت زیادہ ہیں ان پر ان کا قول پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ سپریچویلٹی کے لیے تذکیہ نفس کے لیے ہم کیا کریں تو وہ انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے کہوں گا دو کام کریں نمبر ایک اپنے گناہوں کو ترک کریں نمبر دو اپنی نمازوں کو صحیح وقت پر اچھی طرح پڑھ لیں صرف دو پوائنٹ گناہوں کو ترک کریں نماز اول وقت صحیح طرح سے پڑھ لیں آخر میں لکھا اگر وہ یہ کام کریں تو فرشتے نہیں فرشتوں سے بہتر انسان بنیں گے فرشتہ نہیں بنیں گے فرشتوں سے بہتر انسان بنیں گے تو اگر یہاں پر کوئی ایسا دل ہو جو ہماری بات کو سن کر اثر لے رہا ہو اور انشاءاللہ ہیں گرچہ ہماری بات میں نقص ہے ہماری بات میں وزن نہیں ہے ذات کی وجہ سے ہمارے نقص کی وجہ سے لیکن اگر کوئی ہماری بات کو قبول کرتا ہو تو ہم اس سے یہی عرض کریں گے زندگی سے گناہوں کو ختم کریں نماز کو اچھا کریں نماز کو کیسے اچھا کریں چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور جو بیسک پوائنٹ تھا میں نے عرض کر دیا نماز سے پہلے نماز کے گناہوں کی توبہ کریں تو اب اگر بالکل پریکٹیکل پوائنٹس لیں تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے آپ نے اقامہ کہہ دیا نیت کرنے والے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا تین پوائنٹس اپنے ذہن میں لے آئی اب مجھے کافی باتیں کہنی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میں یہ سب چیزیں کہوں گا تو شاید ذہن سے بھی نکل جائے گا لیکن انشاءاللہ اگر کسی کو دوبارہ سننا ہوا تو جو ہمارے دوست حباب چینل وغیرہ پہ لگاتے ہیں شاید یہ دوبارہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ بھی سن جائے نماز شروع کرتے وقت تین پوائنٹس پہ کام کریں نمبر ایک پچھلی نماز سے اس نماز تک جو بھی گناہ ہوئے ہوں اس کی معافی مانگیں ایک تو ایک گناہ ہونے نہیں چاہیے اگر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں پچھلی نماز سے مثلا میں ابھی کھڑا ہوا ہوں زہر اثر کی پڑھنے کے لئے اور مجھے یاد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں فنا جگہ پہ گیا تھا وہاں پر فنا آدمی کی جیبت ہو گئی تھی ناؤذب اللہ تعالیٰ اب میں زہر کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہوں تو بھائی موت کے لئے توبہ اٹھا کے مت رکھو ہر نماز پر پچھلے نماز سے پہلے کی توبہ کر لو اگر خدا نہ کرے گناہ ہوا بھی ہے پہلے تو نہیں ہونا چاہیے توبہ فوراں کرو گناہ کا بوجھ اپنے اوپر کیوں رکھیں شاید موت آنے والی ہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے جو پچھلے گناہ ہوئے ہوں اس نماز سے پہلے ان پر توبہ کر لے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ وقت کے امام کو ایک سلام کر لو خدا نماز فرماتا ہے اور اس کے اوپر بھی مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے میں کسی استاد کی پاس گیا میں نے کہا میں کیا کروں اپنی سپریچویلٹی کے لئے کہا تم ایک سادہ سے کام کروں قرآن تم نے پڑھا ہے تو اس میں لکھا ہے جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو تو اس کا مطلب کیا ہے میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو قبلہ کی طرف ہونا چاہیے تو فرمائے اس کا مطلب ایک اور بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وجود کو تم مقدس سمجھتے ہو اس کے مقدس وجود کو اپنے ذہن میں رکھو اس کائنات میں اس وقت کس کے وجود کو سب سے مقدس سمجھتے ہو تو میں نے کہا امام وقت کو ان کا وجود سب سے مقدس ہے تو کہا پھر تم ایک کام کرو کہ ہر آدھے گھنٹے پہ وقت کے امام کو ایک سلام کر لیا کرو اور اگر ہر آدھے گھنٹے پہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اماز سے پہلے نیت کرنے سے پہلے اپنے امام کو ایک سلام کر لیا کرو ان سے مدد مانگو کہ مولا میں نماز پڑھنے والا ہوں میری نصرت فرما دیں میری نماز اچھی کر دیں بھئی آپ خود دیکھیں نا مثلا ہم بچے جب ہمارے بچے امتحانوں میں جانے لگتے ہیں تو والدین خدافرس کہتے ہوئے کیا کہتے ہیں بیٹا دعا مانگ لینا امتحان اچھا ہو جائے رب زدنی علمن و عملن کچھ کہہ دینا اس طرح سے تو بھئی میں امتحان کے لیے جا رہا ہوں اللہ کے لیے سامنے جا رہا ہوں اس سے بڑا امتحان کیا ہے پھر اللہ کے سامنے جا رہا ہوں مدد مانگو یا نہیں مانگو بالکل مدد مانگو ابھی ہمارے بچے سفر پہ جا رہا ہوتے ہیں ہم پتہ نہیں کتنی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں بیٹا تمہا خدا حافظ ہو تمہا امام زمانہ کی حفظ و عمان میں چھوڑا اور یہ وہ ابھی آپ جانے سفر پہ خدا کی طرف جا رہے ہیں امام زمانہ سے مسرط مانگو دو پوائنٹس پہلا پوائنٹ توبہ دوسرا پوائنٹ امام وقت کو ایک سلام تیسرا پوائنٹ نیت کرنے سے پہلے ایک بات کے اوپر گوھر کریں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں ابھی مسئلات کی طور پر ہم یہاں بیٹھے میں پانچ افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ آپ یہاں تشریف فرمائیں یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں کیا میں اپنے بیڈروم میں ایسے بیٹھوں گا دو گھنٹے یہاں پہ پاؤں لٹکائے بیٹھوں گا میرے پاؤں میں درد ہوگا تو میں تو اگر کہیں اپنے گھر میں ہوتا تو میں شاید پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھتا میں پاؤں آگے پھیلا کے بیٹھتا تو میں آپ کے احترام میں پاؤں کو ذرا ذریع طریقے سے رکھ کے بیٹھوں گا صرف یہ بتانا انسانوں کا اتنا احترام ہے خدا کا کتنا احترام کروں کتنا احترام کروں خدا کا میں خدا کے سامنے جانے والا ہوں یہ جو ہم نماز میں تکبیرت الاحرام کہتے ہیں اس کے بعد گردن گھمانا منع ہے گردن گھمائیں گے نماز ٹوٹ جائے گی کیوں اب تم خدا کے سامنے ہو تمہارا اختیار ختم ہو گیا اب جو خدا کہے گا وہ کہنا ہوگا اب جو خدا کہے گا وہ کرنا ہوگا یہاں سے باؤنڈریز تمہاری ختم ہو چکی ہے یہاں سے خدا کی باؤنڈری شروع ہو گئی ہے ویسے تو ہماری پوری لائف خدا کی باؤنڈری کے اندر ہے لیکن نماز سپیسیفیکلی خدا کی باؤنڈری ہے آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کا خدا کی باؤنڈری میں آ گیا بی رسپیکٹفل سیدھے طرح سے کھڑو جس کو میں بھی عرض کروں گا تو پوائنٹ کیا ہے تین پوائنٹ آپ کے سہن میں عرض کر دیئے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت شروع کرنے سے پہلے نمبر ایک گناہوں کی توبہ نمبر دو وقت کے امام کو ایک سلام اور نمبر تین یہ کہ میں خدا کے سامنے جانے والوں اب اس کے بعد آپ کیا کریں بس اس پوائنٹ کو مسلسل اپنے ذہن میں رکھیں میں خدا کے سامنے جانے والوں اور اب جو کچھ ہے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں تکبیرات الاحرام کہیں گے آپ اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی ڈیگنیٹی کو سوچیں یا نہیں سوچیں یقیناً سوچیں ساری نماز سمبولک ہے ساری نماز سمبولک ہے اور اس سمبولزم کو اگر آپ میں اور آپ نہیں سمجھے تو سمجھ لیں ہم نے نماز کا حق ادا نہیں کیا علامت بہت زیادہ ہے اس کے اندر اب میں تھوڑا تیزی دکھا کر اس علامت کے بارے میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ گارنٹی کے ساتھ کہ اگر کوئی یہاں پر اس فلوسفی کے ساتھ نماز کو پڑھے قسم کھانے کو تیار ہوں کہ چند نمازوں میں ہی اپنے اندر تبدیلی احساس کرتا ہے کہ ہاں میرے اندر کچھ اور ہو گیا تو کل تسبیح پڑھنے کا طریقہ ارز کیا تھا اور وہ اس لئے ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ عمل کرنے تو فائدہ ہو اب یہ نماز پڑھنے کا اگر طریقہ کسی نے ایڈاپ کر لیا اس کو اسی طرح پڑھ لیا جس طرح سے ابھی ارز کروں گا البتہ میرا بیان ناقص ہوگا تو یہ بھی اثر کر دے گا انشاءاللہ اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو آیت اللہ شہید دستغیب کی کتاب ہے خاشئین کی نماز سادہ سے اردو میں ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں اسدی کتاب جو تھی فارسی میں تھی اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اور ایکسٹریکس میرا خیال میں انگلیش میں بھی ترجمہ ہوا ہے خاشئین کی نماز اس کو ضرور دیکھ لیں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ظاہر ہے ایت اللہ خمینی کی اصلاح و صلات ایک بہت ہی تفصیلی کتاب ہے اور بہت زیادہ اکیڈیمک انتلیکچول بک ہے لیکن یہ جو خاشئین کی نماز ہے بہت سادہ کتاب ہے اپنی تکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اچھا مشکل یہ ہے کہ میں ایک ایسی بات کہنے والا ہوں جس کے اوپر دین ڈیولپ ہوتا ہے صحیح ہے اور بات کہنے کے سے پہلے مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ لوگ تھوڑا تھک چکے ہیں صحیح ہے اچھا میں ان آدمیوں میں سے نہیں ہوں جو لوگوں کو تھکاوہ دیکھیں اور اس کے بعد بھی سوچیں کہ نہیں اللہ مالکہ میں اپنا کام کروں نہیں میں یہ نہیں کروں گا پہلے مجھے لوگوں کو فریش کرنا ہوتا ہے اچھا فریش کرنے کا جو دنیا کا طریقہ ہے وہ یہ کہ بھائی ان کو چائے پھلاو ان کو جوس پھلاو ان کو کیک کھلاو تو ظاہرہ میں درس کے دوران لیکچر کے دوران چائے نہیں پھلاوں گا جوس نہیں پھلاوں گا کیک نہیں کھلاوں گا تو میں کیا کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں اے اللہ میرے پاس تو ایک درود کا سہارا ہے چائے تو نہیں پھلا سکتا ہوں کیک بھی نہیں کھلا سکتا ہوں لیکن ان سے کہوں گا کہ درود پڑھیں تاکہ انشاءاللہ فریش ہو جائیں تو آپ فریش ہونے کے لئے درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ درود کو بہت اچھا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے ٹپس ہمارے کام یہی رہ گیا ہے اس کا ٹپ کیا ہے اللہ کہو تو خان کعبہ کو سوچو نبی کا نام لو تو نبی کا روزہ سوچو اور آل محمد کہو تو جنت البقی کو سوچ لو درود کامل ہونے لگتا ہے تو جب آپ درود پڑھیں اللہمہ کہیں تو درہ خان کعبہ کو سوچنے جیسے خدا کو سوچ لیا نبی کا نام آیا تو پھر آپ نبی کا روزہ سوچ لیں آل محمد کہنے لگیں تو سوچیں بس نبی کی روزہ کے سامنے جنت البقی اہل بیت کے مظلوم قبر تو ایک دفعہ یہ تین کونسپٹ سوچتے ہوئے درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہمہ صالح علی محمد و آل محمد اب انشاءاللہ تھوڑا سا فریش ہو گئے ہوں انشاءاللہ کونسپ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے پر آپ نے کام کرنا ہے تین پوائنٹس کہتے پہلا کیا سوچیں کہ گناہوں کی توبہ کرنے امام کو سلام کرنے اور یہ سوچیں میں خدا سے جا رہا ہوں بات کرنے کے لیے اور میں نے کہا سب کا سب سمبولیزم ہے اب آپ نے کھڑا ہونا ہے جب آپ کھڑے ہوں تو کیا سوچیں قیام کریں گے تاکہ سورہ فاتحہ پڑھیں ایک سورہ پڑھیں تو آپ اس دوران کیا سوچیں اس دوران ایک جملہ سوچتے رہے back of the mind انسان کا دماغ کی کام کر سکتا ہے پیچھے پیچھے کچھ اور سوچتا ہے وہ کیا سوچے سوچے کہ میں ایسے کھڑا ہوں جیسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں سوچے قیامت آگئی جس طرح مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے میں ایسے کھڑا ہوں تو اس کا عدب ہو جائے گا اس کی باڈی فوراں معدب ہو جائی کہ مجھے خدا کا احترام کرنا ہے تو مثال کے طور پر تو میں بعض وقت دیکھتا ہوں ہاتھ ادھر ادھر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں مستحبے ہاتھ سامنے ہونے چاہیے اس سے انسان میں ہمبلنس آتی ہے اچھا یہ پوری نماز جو ہے نا یہ ویلیوز کرنے کے لئے ہے مثال ایک آدمی ایروگنٹ ہو متکبر ہو وہ نماز بھی پڑھتا ہے اس کا مطلب کیا اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی کیوں نماز ایروگنس کے ساتھ قبول نہیں ہوتی نماز ہمبلنس کے ساتھ قبول ہوتی ایروگنٹ آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی تو مثال جب کھڑا ہے تو ایسے نہیں کھڑا ہو یوں کر کے کھڑا ہے سینہ تانگے درودرد ایسے پتہ نہیں کیا نہیں بھئی ہمبل ہو جاؤ تم خدا کی سامنے کھڑے ہو قیامت کے دن آئے گا تم خدا کی سامنے کیسے کھڑے ہوگے بھی ہمبل سرونٹ کی طرح کھڑے ہو تو اہلِ بیت نے عدب سکھایا ہے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے بڑی نفیس روایت ہے کوئی بات کہی جو نماز کو تھوڑا سا کم رتبہ دے رہی تھی تو امام نے کہا کہ تمہیں دو رکعت نماز پڑھو تو اس نے دو رکعت نماز پڑھی تو امام نے اس کی نماز دیکھی بعد میں یہ روایت کہتا ہے کہتا ہے میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے میں اندر چلا جاؤ کہنا کہا امام نے وہ نماز میری دیکھی اور کہا تمہیں چالیس سال ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے تمہیں دو رکعت نماز پڑھنی نہیں آتی یہ تم نے کیسی نماز پڑھی تو اقل مند آدمی تھا اس نے یہ سخت جملہ سنا اس کے بعد فوراں کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے نماز سکھا دیں تو اس کی ہمبلنس کی وجہ سے شاید خدا نے اس کو یہ ردبہ دے دیا امام نے کہا میں دو رکعت نماز پڑھوں گا تم نوٹ کرو تو یہ کہتا ہے میں نے ایک ایک چیز نوٹ کرنا شروع کر دی کہنے کہ امام نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو امام نے دونوں ہاتھوں کو زانو پہ رکھا سامنے تھائیس پر ان کی انگلیاں پھیلی بھی نہیں تھی انگلیاں جوڑی ہوئی تھی بند ان کی نظر سجدگاہ کی طرف تھی جہاں پہ سجدہ کرنا ہے وہاں پہ تھی اور ان کا سر تھوڑا سا جھکا ہوا تھا تو وہ بہت ہمبل کھڑے تھے کتنا ہمبل تھے سمبولک تھمز میں کہنا ہے اتنا ہمبل جیسے خدا کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا اگر اتنا ہمبل ہوں گے نا تو خود بخود اپنے تھوڑس کے اوپر بھی کام کریں گے اگر ہمبل نہیں ہوں گے یوں کر کے کھڑیں تو پھر تھوڑس پہ کام نہیں ہوگا تو قیام کے دوران یہ سوچیں اب میں تفصیل نہیں بتا سکتا سورہ حمد پڑھنے میں کیا سوچیں سورہ حمد میں انسانوں کی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے تین گروپ میں تقسیم ہوئے انسان ایک وہ انسان ہوتے ہیں جس پہ خدا نے انعام کیا ایک وہ انسان ہوتے ہیں جو گمراہ ہو گئے ایک وہ انسان ہے جن پہ عذاب آ گیا کلاسیفیکیشن ہوئی بھی ہے سورہ حمد کے اندر خدا کی ربوبیت کا تذکرہ ہے خدا کی رحمانیت اور رہیمیت کا تذکرہ ہے ہماری بندگی کا تذکرہ ہے خدا کی نسرت کا وعدہ ہے ہمارے پاس یہ سب سورہ حمد کے اندر ہے سورہ حمد بہت عجیب سورہ ہے اتنی دفعہ ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں خدا شاہد ہے حمد تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوگا جو عرفہ پڑھتے ہیں کبھی نہیں کہتے حمد کا کانسیپ ختم ہو گیا میننگ ریپیٹڈ ہیں ہر دفعہ نیا میننگ لیتے ہیں اس میں سے فریش ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے سورہ حمد پڑھی اس کو ایک اور سورہ پڑھ لی اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد رکوع کرنا ہے رکوع میں کیا سوچنا ہے ایک تو یہ کہ جب بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اللہ کی ڈگنیٹی کو ضرور سوچیں ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر کہے خدا کی ڈگنیٹی کو نہ سوچے خدا کی سپیریارٹی کو نہ سوچے تو وہ تکبیر اس کو واپس کر دی جاتی کہتے ہیں اس تکبیر کا کوئی فائدہ نہیں تکبیر کہو ڈھنسے کہو اللہ کو سوچو تو فرمایا اللہ کو سوچیں اس کے بعد رکوع کریں رکوع میں کیا سوچیں بہت اچھا کونسا بہت خوبصورت اچھا یہ جو امام کو رکوع کرتا دیکھ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے امام نے جب رکوع کیا تو ان کی کمر بالکل سیدھی تھی ان کی گردن تھوڑی سے نکلی ہوئی تھی یوں گردن جھکا بھی سکتے ہیں آپ سیدھی بھی رکھ سکتے ہیں اس نے کہا امام کی گردن سیدھی ہوئی بھی تھی ظاہر مردوں کے لیے یہ حکوم ہے گردن سیدھی ہوئی بھی تھی ان کی کمر سیدھی تھی اور ان کے ہاتھ زانو پہ تھے اس موقع پر انگلیاں کھلی ہوئی تھی یہ شاید پوری نماز میں واحد جگہ ہے جہاں پر انگلیاں کھلی بھی رکھنا ہے باقی سب میں انگلیاں بند ہوتی ہیں اس طریقے سے رکوع میں بس انگلیاں کھلتی ہیں باقی ساری پوزیشن نماز کے اندر انگلیاں بند ہوتی ہیں تو اس نے کہا کہ امام نے رکوع کے لیے ظانو پہ ہاتھ رکھا ہوتا لگ رہا تھا جیسے وہ ظانو کو پریس کر رہے ہیں اپنے نی کو پریس کر رہے ہیں پیشے کی طرف مردوں کے لیے حکم سوچیں کیا ایک روایت میں فرمایا ہے تمہیں سوچو رکوع کے دوران اور یہ خواتین بھی سوچ سکتی ہیں کہ خدایہ تیری راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہے تیری راہ میں جان دینے کو تیار ہے یہ سوچیں اسلام میں سمبولزم بہت زیادہ ہے ہم یہ نمازوں میں نہیں سوچیں گے ہماری نماز میں سپرٹ نہیں آئی میں ایک دفعہ ایک بات سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنی دفعہ ہمد 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 کہا اور رکوع کے بعد خدا نے وعدہ کیا ہے جو ہمد کرے گا میں اس کی سنوں گا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمد صحیح کرے تو مستجاب دعویٰ ہو جائے گا اس کی خدا دعا پوری کرنا شروع کرتا ہے ہمد کا مطلب کیا ہے سبحان کا مطلب کیا ہے موقع نہیں ہے ان کو ارز کرنے کا رکوع میں کیا سوچے کہ میں خدا کی راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں اس کے بعد کھڑا ہوا پھر کہنا ہے سمیں اللہ لمن حمیدہ اس کو سوچیں اللہ اس کی سنے گا جو اس کی حمد کرے گا تو اس جملے کو جیسے ہی کہنا تو خدا سے اندر ہی اندر ایک دعا کر لے خدا ہے مجھے حمد نصیب فرما دے حمد مجھے نصیب فرما دے جو میں کر رہا ہوں نہیں ماروں کیا کر رہا ہوں نہ سب نماز میں حمد نصیب کر دے زندگی میں حمد نصیب کر دے اس کے بعد سجدے میں جائے سجدے میں جائے ہاتھوں کو انگلیوں کو بند سیدھا قبلے کی طرف ادھر ادھر ٹیڑا نہیں قبلے کی طرف کیا سوچے سوچے خدا ہے جو کچھ میں ہوں اور جو کچھ میری زندگی میں ہے سب تجھ پہ قربان میں زلیل ہوں تھیرے سامنے میں نے کسی کو ایک دفعہ ایک لیٹر لکھا اس زمانے میں ایمیلز نہیں ہوتے تھے لیٹرز ہوتے تھے اس نے میرے لیٹر کا ریپلائی کیا تو لوگ اپنا نام لکھتے ہیں نا تو نام لکھنے سے پہلے لکھتے ہیں دعا گو تمہارا دوست فلاں فلاں اس نے کتنا اچھا جملہ لکھا میں آج تک میری ذہن میں رہ گیا اس نے لکھا رب جلیل کا عبد زلیل رب جلیل کا عبد زلیل بہت خوبصورت ہے جلہ شانہو خدا کی اور میں زلیل بندہ جب جائیں سجدے میں تو سوچے اے رب جلیل تیرا عبد زلیل آیا سجدہ کرو اپنی ذلت کا اطراف کرتا میں کچھ نہیں سجدہ کرے یہ سوچے اب یہ میں ایک اور کونسیپ بھی ہے یہ جو سجدہ ہے یہ ہماری کریشن کا سمبل ہے میں بھی اس فرز کروں سجدے سے سر اٹھایا دو سجدوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے کیا کہے گا استغفراللہ ربی واتو بیلے کیوں کیوں اب یہ ارز کرتا ہوں دوسرا سجدہ کریں وہی کونسیپ کے ساتھ خدا ہے میں تیرے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں اب عرفہ نے ان دو سجدوں کی اور بیچ میں استغفار کرنے کی لوجک بیان کی ہے بہت خوبصورت لوجک ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں روایتوں میں بھی ہے کہنے کے یہ جو پہلا سجدہ ہے نا یہ ہماری کرییشن کی طرح ہے جب خدا نے ہمیں خلق کیا تو ہم اطراف کریں کہ خدا ہم تیرے بندے ہیں یہ تو دوسرا سجدہ ہے یہ ہماری موت کی طرح ہے جیسے ہم موت کی طرف گئے ہیں اور یہ تو بیچ میں بیٹھنا ہے یہ کیا ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی کی علامت ہے تو ہم دنیا کی زندگی کے لئے کیا کہہ رہے ہیں خدا سے استغفراللہ ربی واتو بیلے گناہ یہاں پہ کرتے ہیں پہلا سجدہ خلقت دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دنیا کی طرح اور دوسرا سجدہ جیسے ہماری موت تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا اگر کوئی دوسرا سجدہ اچھا کر لینا تو اس کی موت اچھی ہو جائے گی دوسرا سجدہ اچھا کرنا چاہیے اور میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں خدا ہے مجھے ریاکاری سے بچا لے کہ میں سب کچھ دوس کر بیٹھوں میں سوچتا ہوں دوسرے سجدے میں درود ضرور پڑھوں گا دوسرے سجدے میں درود ضرور پڑھوں گا پہلے سجدے میں پڑھنوں اچھا ہے دوسرے سجدے میں کمبل سے نہیں پڑھوں گا چاہے جلدی ہو چاہے جلدی نہ ہو کیوں میں سوتا ہوں جب میں مروں تو رسول اللہ کا دیدار ہو جائے مجھے آل محمد کا دیدار ہو جائے مجھے تو میں دوسرے سجدے میں درود ضرور پڑھوں گا اور اس دعا کے ساتھ پڑھوں گا کہ مولا میں نے صحیح زندگی دوسرے سجدے میں آپ کا ذکر کیا آپ میری موت پر تشریف لائیے میری قبر میں آئیں میں آپ کا منتظر ہوں بیان کرتے ہیں پہلا سجدہ کریشن ہے دوسری سجدہ موت ہے بیچ میں بیٹھنا دنیا کی زندگی استغفار کرو تاکہ دنیا میں گناہوں سے محبوب پھر یہ جو بیٹھیں تشاہود میں تو کیا ہے یہ تشاہود میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے خدا نے آپ کو قیامت کے دن اٹھا کے کھڑا کر دیا ہے تو اگر دوسری رکعت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اشہد و لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اگر کسی کا تشاہود اچھا ہو تو کہتے ہیں اس کا حشر اچھا ہو جائے گا قیامت کے دن محشور ہوں گے سب اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے تو کہتے ہیں اگر کسی کا تشاہود اچھا ہو تو اس کا حشر اچھا ہو جائے گا اس کا اٹھائے جانا اچھا ہو جائے گا اشہد و انت توجہ سے بولے نبی کی ذات کا ذکر کرے اور اس کے بعد درود بھیجے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اگر یہ پہلی رکعت ہوئی یا مثلا چار رکعت نماز کی تیسری رکعت ہوئی تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بِحَوْلِ اللَّهِ بَقُوَّتِهِ اَقُومُ وَأَخْضُ یہ جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے یہ توحید کا بیان اس جملے کو انسان سوچ سمجھ کے بولے تو اس کی توحید مضبوط ہو جائی کیا مطلب ہے خدا ہے تیری دیوی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں سب تیری تیری طاقت سے اچھا ابھی نماز میں کھڑا ہو رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے ابھی تو کھڑا ہو رہا ہے تو بیٹھنے کا تذکرہ کیوں کیا یہ بتانے کے لیے کہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہے ساری زندگی ایسا ہی ہوتا ہے تیری دیوی طاقت سے سوتا ہوں تیری دیوی طاقت سے جاگتا ہوں آج سو جاؤں تو صبح کیسے اٹھوں گا شاید سوتے میں ہی مر جاؤں تیری دیوی طاقت سے بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ اَقُومُ وَأَقُدْ تو فیصلے کس کی طاقت سے کرتا ہوں خدا ہے تیری دیوی طاقت سے یہ بِحَوْلِ اللَّهِ وَالَا جُمْلَہِ توحیدی جُمْلَہِ ایک دفعہ میں اپنے بی بچوں کو لے کر ایک گاڑی میں تقیباً 850 کلومیٹرز دور ایک شہر تھا وہاں پہ جا رہا تھا اب ریونین میں تو خیر چھوٹا جزیرہ اس لئے اچھی بات ہے کہ کوئی بھی فاصلہ اتنا لمبا نہیں ہوں گا ہمارا ملک کھچا وہاں ملک ہے اوپر سے نیچے کھچا ہوا ہے تو اس میں ٹرائبلنگ بہت لمبی ہوتی ہے اگر آپ نے کرنی ہو تو میں ایک جگہ جا رہا تھا 850 کلومیٹرز ہمارے شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ تھا مجھے اپنے فیملی کو بھی لے کے جانا تھا اور جس گاڑی میں میں لے کے جا رہا تھا اس کے بارے میں میں ڈر رہا تھا کہ یہ کہیں مسئبت نہ کرے میرے لئے تو میں پریشان ہو رہا تھا کہ بھئی میں آگیا اور اکھیلہ جاتا ہوں میں آکھیلہ تو بہت چاہتا ہوں میں نے کہا کھلے جاتا تو کوئی سا نہیں تھا کھڑی ہو جائی تو میں کھڑا کر کے چھوڑ دوں گا لیکن ابھی فیملی کے ساتھ ہوں تو بڑی پرابلم ہو جائی گی تو میں نے سوچا میں کیا کروں تو میں نے کہا میں گاڑی کا چیک اپ کر آتا ہوں وہ چیک اپ کر وغیرہ کروا لیا یہ ساری باتیں پھر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا میں نے کہا کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کچھ اور نہ ہو جائے تو میں نے کہا کہ خدا پہ چھوڑ دو میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا باقی خدا پہ چھوڑ دو اللہ سنبھال لے گا تو میں نے کہا گاڑی خراب ہوئی تو کیا ہو میں نے کہا نہیں اللہ سنبھال لے گا خدا پہ چھوڑ دو پھر جب میں نے سفر کیا نا تو مجھے بہت مدھا آیا کوئی پریشانی نہیں آئی سکون سے سفر ہو گیا پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی مجھے ساری زندگی یہی کرنا تھا اپنی ساری زندگی کو خدا پہ چھوڑنا تھا کیوں پریشان ہوتا ہوں جس نے مشکل بھیجی ہے وہ جانتا ہے اس نے کیا بھیجایا کیوں پریشان ہوا اپنا کام غلط نہ کروں کام صحیح کروں ہو گیا ہو گیا نہیں ہوا نہیں ہوا اللہ نہیں کرنا ہے نا پریشان کیا ہوں توہید لاؤں اپنے ذینوں کے اندر تو زندگی احسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہوگی تو لوگوں سے توقع بھی زیادہ نہیں ہوتی پھر کرے گا کرے گا نہیں کرتا نہ کرے اللہ تو سنبھالی لے گا بِحَوْ لِلَّهِ وَقُوَتِهِ اَقُومُوا تشاہود بھی ہو گیا آخر میں ایک سلام رہ گیا سلام پڑھتے با کیا کرے اور میں نے کل کہا تھا میں تسبیح کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی بتاؤں گا وہ نہیں بتا سکا تھا اس کو بھی میں ابھی ایٹ کر دیتا ہوں یہ سلام دی ہم اللہ کے نبی پہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ یہ جو زیارتیں پڑھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں یہ بھی سلام ہوتا ہے بس ہم وقت کے امام کی زیارت پڑھتے ہیں سعید و شہدہ کی زیارت پڑھتے ہیں ان سب کیلئے ایک قانون آپ کی خدمت میں آرز کروں ایک پوائنٹ ارز کروں اور یہ میرا آخری پوائنٹ میں آپ کی زحمت تمام کروں گا وہ کیا پوائنٹ ہے ایک سادہ سا کام کر لیں اور یہ اچھا میں جو پوائنٹ ارز کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں ساری باتیں ایسی کروں جو آپ فوراں عمل کر سکیں یہ نہ ہوگیا آپ نے پہلے مارس پہ جانا ہوگا پھر عمل شروع ہوگا نہیں آپ یہیں پہ رہتے ہوئے عمل کریں کیا کریں جب بھی زیارت پڑھنے ہونا جس کسی کی بھی زیارت پڑھنے ہیں آپ ظاہرے عظیمشان حسنیوں کی زیارت پڑھتے ہیں جن کی بھی زیارت پڑھیں یہ سوچیں وہ سامنے کھڑیں وہ سامنے کھڑیں یہ جو ہم لوگ زیارتوں میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں یہ سب بند ہو جائے گا اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا امام سامنے کھڑے اچھا honestly speaking سامنے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں بھائی جیوگرافی میں تو دور ہوتے ہیں دوہزار کلومیٹر تینہزار کلومیٹر دل میں دور نہیں ہوتے دل میں سامنے ہوتے ہیں تو جب یہ سلام پڑھوں تو کیا سوچوں السلام علیکہ ایوہن نبی بالکل سوچوں سامنے کھڑیں پھر میری نماز بہتر ہوتی چلی جائے گی تو ایزان مہترم نماز کے فلسفے کے اوپر بات تھی میں نے کوشش یہ کی کہ تھوڑا تھوڑا سا سب میں سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ بیان کر دوں اور چونکہ وقت کم تھا تو اس کو بہت زیادہ میں نے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہیں کی کنسنٹریٹ کیا اور کنسنٹریٹ کرنے میں ہمارے ساتھ ایک مصیبت ہے وہ کیا ہے بدقسمتی ایک لحاظ سے ہماری یہ ہے کہ ہم الیکٹرونک ایج میں پیدا ہوئے ہیں الیکٹرونک ایج میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کا بہت زیادہ ٹائم سکرینز کے سامنے گزرا ہے اور یہ جو سکرینز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو لائف ہوتی ہے یہ تو بہت سلو چلتی ہے اور یہ جو سکرین میں ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت تیز چل رہا ہوتا ہے تو مثال کی طور پر ایک کارٹون میں ایک فریم کتنی دیر باقی رہتا ہے کارٹون اگر کوئی بچہ دیکھتا ہے تو اس کا ایک فریم تین سیکنڈ باقی نہیں رہے گا ہر سیکنڈ میں تقریباً فریم چینج ہوتا رہتا ہے بعض کارٹون تو مشہور ہیں کہ وہ ایک ایک سیکنڈ میں فریم چینج کرے گا بعض کارٹون تھوڑے سلو ہوتے ہیں لیکن جتنا بھی کریں وہ فریم چینج ہوتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ایک مصیبت آئی بھی ہے پوری دنیا کے اندر وہ کیا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اے ڈی ڈی اٹینشن ڈیفیزٹ ڈیس آرڈر لوگوں میں اٹینشن توجہ دینے کا ڈیس آرڈر آ گیا ہے کیا مطلب اب آپ مثلا مجھے دیکھ رہے ہیں یہ میرا فریم کتنی دیر سے یہی فریم چل رہا ہے پچاس منٹ ایک گھنڈے سے ایک ہی فریم چل رہا ہے چینج ہی نہیں ہو رہا ہے اب یہ بچارہ ایک منٹ دیکھتا ہے اور وہ بھی اس نے مجھ جیسے کو دیکھنا ہے تو پھر کہتا ہے اے اللہ دوسرا فریم دے دے کسی طریقہ سے تو اس کی ساری اٹینشن ختم ہو جاتی ہے یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل آ گئی ہے اس کا میں نے ایک حل نکالا ہے وہ کیا ہے میں نے اپنی زندگی سے ٹیلی ویژن کا بلیک آؤٹ کر دیا میں کہا بھائی اس کو باہر نکال دو جب تک ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں میرے دماغ میں کنسنٹریشن کی طاقت کم ہوتی چلی جائے گی اور اللہ شاید ہے جب سے میں نے ٹیلی ویژن نکالا ہے اب میرے خواہد میں شاید آٹھ سال تو ہو رہے ہوں گے کم از کم میری انیلیٹیکل سکل بڑھ گئی ہے انیلیسس کرنے کی طاقت بڑھ گئی شاید نہ بڑھی ہو مجھے ہیوں لگ رہا ہے کہ بڑھ گئی ہے نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ بڑھ گئی ہے اور یہ کیا فائدہ ہوئے ٹیلی ویژن کو نکال دے سے کیونکہ بہت ٹائم اس کے اندر ضائع ہوتا ہے اور یہ انسان کو بہت نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے تو اگر مجھے نیوز وغیرہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں تو سلیکشن میں اپنے ہاتھ سے کروں گا تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے تو میں آپ سے بھی ارز کروں گا البتہ ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بعض چیزیں اچھی بھی آتی ہیں ہمارے چینل والے بھائی بیٹھے ہیں کہیں گے لو ہمارا تو سارا کامی خراب کر دیا ہے اس نے تو ٹیلی ویژن پہ اچھی چیزیں بھی آتی ہیں آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے اچھی چیزیں دیکھیں تاکہ انشاءاللہ آپ کی روح بھی منور رہے اور ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں برستی رہے ہیں تو جو آرائز تھے میں نے پیش کر دیئے اب ہم سوال جواب کا ایک سیشن شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایہ دین کی نورانیت ہم سب کو نصیب فرما نماز کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما اچھی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما اور اجزان محترم ایک بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے زہر کا وقت زہر کا وقت آشور کا دن یا اللہ زہر کا وقت آشور کا دن احتمال قوی ابو ثمامہ سائدی سیدو شودہ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی کے فرزند یا ابن رسول اللہ ہم چاہتے آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھیں شہادت تو نصیب ہوگی لیکن شہادت سے پہلے ایک آشقانہ نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں عجیب بات ہے عجیب بات ہے آپ کسی بچے کو جس نے مثال کی طور پر ماسٹرز کر لیا ہو اس کو میٹری کا سیٹیفیکٹ نہیں دیں گے جس نے ماسٹرز کر لیا اس کو بات کا سیٹیفیکٹ دیں گے تو وہ خوش ہوگا جب ابو سمامہ سائیدی نے یہ جملہ کہا تو یہ مجاہد تھے یا نہیں تھے تھے مجاہد صبح سے جہاد کر رہے تھے اہلِ بیعت کا ساتھ دینے والے تھے یا نہیں تھے اہلِ بیعت کا ساتھ دینے والے بھی تھے مسلمان بھی تھے مومن بھی تھے سب کچھ تھے اب رسول خدا سید الشہدہ نے ایک عجیب دعا کی کہا خدا تمہیں مسلین میں محشور فرمائے یا اللہ مسلی اتنا بڑا مقام ہے خدا تمہیں نماز پڑھنے والوں میں شمار فرمائے یا اللہ مجاہد ہے پہلے سے اس کی شہادت قطعی ہے اور سید الشہدہ یہ دعا فرما کے گئے تو خدا انشاءاللہ ہم سب کو مسلین میں سے قرار فرمائے انشاءاللہ اور اہلِ بیعتِ اتھار انہم السلام کی راہ میں اچھا ہم لوگ سب جو ہیں وہ یوں ہی الہی آمین کہہ دیتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے ہیں ابھی بھی کراچی میں انہوں وہ بات وقت لطیفے کر دیتے ہیں وہ ایک جگہ نماز پڑھاتے تھے وہاں وہ دعائیں کرتے تھے لوگ سارے الہی آمین الہی آمین کہتے رہتے تھے تو ایک دن انہوں نے سمجھایا لوگوں کے بھائی اذا رب میرے دعا پوری کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو میں کیا دعا کروں پھر الہی آمین کہو ایک دفعہ کہا نہیں مانے دوسرے دفعہ ایک دن انہوں نے کیا کیا دعائیں پڑھاتے رہتے تھے کہیں خدا یا ہم سب پہ عذاب نازل فرماؤں لوگوں نے کہا الہی آمین الہی انہوں نے کہا میں اسی لئے کہتا تھا اُلٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرو الہی آمین کہنے سے پہلے دعا سن لیا کرو میں کس کو دعا کر رہا ہوں یہ بھی دیکھ لیا کرو انہوں نے یہ کیا تھا ایک دفعہ تو ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی میں ایک دعا کرنے والا ہوں پہلے سن لینا اور اس کے بعد دعا پہ الہی آمین کہنا ایسا نہ ہو کوئی غلط دعا مانگ بیٹھے انسان وہ ایک بندہ خدا تھا مجھے تھوڑا سا حسانہ بھی ہوتا ہے نا ایک بندہ خدا تھا اس کے بچے کا قرآن پڑھنے کا ابتدا تھی بسم اللہ کروانا جس کو کہتے تو اس نے کہا مولانا آپ بسم اللہ کروائیں میں نے کہا بندہ خدا جاؤ کسی ایسے آدمی کو پکروا جو تھوڑا سا بچے کیلئے مددگار ہوگا کہ نہیں مولانا آپ بھی کروا دیں میں نے کہا چھو میں کروائے تھا تو میں اس کو بسم اللہ کروا دی بسم اللہ کروانے کے بعد اس بندہ خدا نے مجھ سے کہا کہ مولانا میرے بچے کیلئے دعا کرے میں نے کہا جاؤں تم نے بسم اللہ کی بات کی دی وہ ہم نے کروا دی اب یہ دعا کسی اور سے کروا لو کہنے گا نہیں آپ دعا کریں میں کہا یہ تو عجیب مشکل ہو گئی اب یہ بتاؤ وہ دعا کروں جو اپنے بچوں کو کرتا ہوں یا وہ دعا کروں جو دوسروں کو کرتا ہوں کہنے گا فرق ہے کہنے گا تو پھر آپ وہ کرنا کہنے گا نہیں 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 کر دو تو میں نے اس کو دعا کی میں کہا خدا یا اس کے سارے بچوں کو دین کی راہ میں شہید فرما دی اور وہ بسارا فست ہوگا تھا تو کوئی الہی آمین تو کہنا پڑا تو اسی طرح سے ایک آدمی کا نیا گھر بناتا اس کا نیا گھر بناتا مجھ سے کہنے گا مولانا آکی میرے گھر کے اوپر مجلس پڑ دو میں نے کہا چلو میں پڑھ دیتا ہوں میں نے مجلس پڑھ دی جب مجلس پڑھ دی اس کے بعد کہنے گا مولانا درہ دعا بھی کر دو میں نے کہا چلو دعا بھی کر دیتا ہوں میں نے دعا بھی کر دی کہنے گا میرے گھر کے برکت کے لیے بھی دعا کر دو میں ساری دعایں کر لیں تھی پھر بعد میں کہنے لگا میرے گھر کی برکت کے لیے بھی دعا کرو میں نے کہا یہ کسی اور سے کرو کہنے گا نہیں مولانا آپ بھی کرو میں نے کہا دیکھو پھر میں کروں تو پھر نہیں پوچھنا ہے میں نے کیا دعا کی میں خاطرناک دعا کرتا ہوں کہنے کہ نہیں مولانا کر دو اب ہمزانے کی باری آگئی ہے ایک بادشاہ تھا وہ کسی عارف کے پاس گیا بادشاہ تھا ظالم تھا یہ ظالم لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا یہ بعض اوقات علماء کے پاس جا کر اپنی پریسٹیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ذرا دیندار نظر آئیں تو وہ ایک بادشاہ تھا ظالم تھا وہ ایک عارف کے پاس گیا تو عارف کے پاس جا کر کہنے کہا مجھے دعا کرو پہلے تو اس نے کہا میں تم سے ملنا چاہوں اس نے کہا نہیں مجھے نہیں ملنا مت آؤ یہاں پر تو وہ بڑا انسس کر کے چلا گیا پھر وہ عارف کے پاس گیا اس عارف سے کہنے کہا دعا کرو اس نے کہا تم ملنے آگئے تھے یہ میرے لئے کافی ہے میرے لئے مسئیبت ہے اب تم دعا کیوں بھی کہتے ہو تو اس نے کہا نہیں نہیں ایک دعا کرو کہنے کہا اچھا میں دعا کروں گا پھر یہ نہیں پوچھنا میں نے یہ دعا کیوں کی کہہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے بس آپ دعا کر دیں اس نے ہاتھ اٹھا ہے اس نے کہا خدا یا اس بادشاہ کو جلد اجلد زمین سے اٹھا دیں اس کو جہاں سے اٹھا دیں اس کا کام یہاں سے ختم کر دیں تو اب بادشاہ کیا بولتا بلاخر رہا نہیں گیا اس نے کہا یہ کیا دعا کیے میری موت کی دعائیں کر رہے ہو تو اس نے کہا تو اتنا گناہگار ہے جتنی جلدی مر جائے تیرے حق میں بہتر ہے تو جتنا زندگی میں رہے گا تو اور گناہ بڑھائے گا اس لئے تو جتنی جلدی مر جائے تیرے حق میں بہتر ہے تو بارہ ہمارا یہ مسئلہ تو نہیں ہے ہمارے تو بچے ہیں یہ بچارے ابھی تو معصوم ہیں لیکن وہ کہنے لگا دعا کرو میں انہوں نے دعا کر دیتا ہوں خدا یا اس کو اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرماؤں اور بچارے کی بسم اللہ پھلی شہادت کی دعائیں شروع ہو گئی لیکن میں سوچتا ہوں میری کیا عرض ہو رہ گئی ہے کیا رہ گئی ہے میں زندگی گزار لی جو مجھے گزار نہیں تھی اللہ کا کرم اللہ کا شکر اور میں خوش ہوں الحمدلہ رب العلہ خدا مجھے بہت نعمتیں دیں تو میں سوچتا ہوں خدا مجھے کیا چاہیے اور تو میں کہتا ہوں خدا تُو نے زندگی جو دینا میں شکر گزار ہوں الحمدلہ میں انجوائے کیا زندگی سے اب ایک خواہش کیا ہے موت اچھی دیتا ہے موت اچھی چاہیے زندگی اچھی ہونا اچھی بات ہے لیکن وہ چھوٹی بات موت اچھی ہونا بڑی بات اور یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن موت کا اچھا ہونا تو قطعا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کی بلیسنگ ہے تو خدا سے دعا کرتے ہیں خدایہ اگر تُو نے اچھائی دیکھی ہم سے ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں خدایہ تیری مغفرتوں کے ساتھ میں زندہ ہی ہو رہی ہے خدایہ اس اچھائی کے صدقے میں جو تُو نے نبی اور اعلی نبی کی محبت کے نام پر ہمارے سینوں میں دلوں میں دیکھی ہے ہمیں شہدت کی موت نصیب فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کیلئے درود پہجے محمد وآل محمد پر درود پہجے محمد وآلہ الطاہرین درود پہجے محمد وآلہ الطاہرین درود پہجے گا محمد وآل محمد پر ہم نے نماز کے اوپر بہت اکسٹینسبلی ظاہرہ کی بول لیا ہے تو جو سوال ہمارے پاس آئے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپکس سے آئے ہیں تو اس سے پہلے کہ ابھی کوئی نماز کے بارے میں سوال آیا نہیں ہے تو ابھی ہم ان جو دوسرے ٹاپکس کے اوپر سوال آئے ہیں ان کو بھی اٹس کر رہتے ہیں تھوڑا سا وقت لگا کے تاکہ انشاءاللہ ان کا بھی ہم جواب دے سکیں تو ایک سوال آیا ہے وہ یہ کہ ان بچوں کو کیا ایڈوائز کریں گے جو اپنا بہت زیادہ ٹائم ویڈیو گیمز میں لگا دیتے ہیں اب یہاں پہ جو جوان بچے بیٹھے ان میں سے ہر بچہ یہ سوچ رہا ہے یہ میری ماں نے کیا ہوگا یہ میری ماں نے کیا ہوگا یہ وہ دیکھتی ہے کہ میں ویڈیو گیم کھیلتا رہتا ہوں اس نے بیج دیا سوال میرے لیے تو بیٹا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے دنیا کے ہر بچے کا مسئلہ ہو گیا ہے اور بچے اس میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے اچھا پرابلم کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ریال لائف میں جو پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی وہ پوزیٹیو ایکٹیوٹی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ اب سب لوگ آرٹیفیشل لائف کی ایکٹیوٹی پہ چلے گئے ہمارے پاس دین مبین میں ایک روایت ہے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جوان تین چیزیں سیکھیں تو فرمایا اس زمانے میں تیر اندازی بو اینڈ ایرو آرشری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ سیکھیں گھوڑ سواری سیکھیں گھوڑے پہ سوار ہونے سویمنگ سیکھیں سویمنگ تو اہلِ بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان ایکٹیو ہوں ہمارے جوان انرجیٹک ہوں ان کے اندر سکلز ہوں کام کرنے کی طاقت ہو لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی کامپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں ریال لائف کے اندر کہ اب سارے بچے بہترین دنیا کے سپائی ہیں ویڈیو گیمز کے اندر دنیا کے بہترین آرکیٹیکٹ ہیں کسی گیم کے اندر ہر چیز گیم میں چل رہی ہے اگر کوئی بچہ گیم سے کوئی سکل سیکھتا ہو تو پھر چلو بات بنتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے یہ گیم ڈیسٹرکٹیو ہیں یہ قتل کر دو اس کا چوری کر لو اور وائلینس کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اچھا اب اگر کوئی بچہ مجھ سے کہا بھائی میں کھیلوں یا نہیں کھیل اب مثلا والدین بھی پوچھیں بھائی اس کو کھیلنے دیں یا نہیں کھیلنے دیں نہیں کھیلنے دیں گے تو ایک اور مصیبت آئے گی ایک اور مصیبت آئے گی تو اب کیا کریں ہم بچوں کے ساتھ میں نے کل پرسوں یہ سوچا تھا کہ میں ٹاپک چینج کر کے اپنی مرضی سے تربیت اولاد پہ بول دوں گا پھر مولا صاحب کا خطرہ آگیا بار بار پنچ کریں گے کہ یہ مولانا یہ کیا کر دیا تو میں نے تربیت اولاد پہ نہیں بولا لیکن بولنا تربیت اولاد پہ چاہیے تھا ایک سمینار تربیت اولاد پہ ہونا چاہیے تھا تو اس میں ایک دو ٹپس میں دے دیتا ہوں پہلا کام کیا کریں پہلا کام تو یہ کریں کہ بچوں سے دوستی بڑھائیں یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے بچوں سے دوستی بڑھائیں اب بچوں سے دوستی کیسے بڑھائیں ان کے کچھ ٹاپک آف انٹریسٹ ہیں جس میں وہ لوگ انٹریسٹ لیتے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے ڈائلوگ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں باتچیت کا فائدہ ہی نہیں ہے مثلا وہ ہمیں بتائے گا فرض کرو کہ نہیں معلوم وہ آرسنال نے کون سا پلیئر کتنے پیسے میں خریدا اب میرا کوئی انٹریسٹ نہیں نہیں ہے بھائی ٹوانڈر میلین میں خریدا یا دو روپے میں خریدا مجھے کیا میری جیب میں کیا آئے گا تمہیں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں میسی کتنے میں بگیا اور رنالڈو پتہ نہیں رنالڈو کتنے میں چلا گیا اب بھائی مجھے کیا معلوم صحیح اچھا بچے کو انٹریسٹ اسی نہیں بچے کو انٹریسٹ اسی نہیں تو اب میں کیا کروں دل پہ پتھر رکھ کے تھوڑا سا میں بھی آرسنال کو پڑھی لوں اس بطبخ ٹیم کو میں بھی دیکھ ہی نہیں کہ اس میں کیا مسئبت پڑھی ہوئی ہے اچھا دوسرا کام یہ کروں کہ بچے کو یہ نہ کہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہیں نہیں اس کو دکھاؤں کہ نہیں نہیں تھوڑا بہت میں بھی شیئر کر رہا ہوں فائدہ کیا ہوگا تھوڑا ڈائیلوگ کا دروازہ کھل جائے گا بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا اب بچہ آپ کو بتائے گا وہ ایپل کی فلاں پروڈک کے اندر کیا چیز آنے والی ہے اب مجھے تو ایک ہی ایپل پتہ ہے میں وہ کھاتا ہوں اور یہ جو تور ایپل کہہ رہا ہے اس میں میرا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لیکن لینا پڑے گا انٹریسٹ تو پہلا پوائنٹ میرا یہ بھائی بچوں سے دوستی کرو اور بچوں سے دوستی کرنے کے لیے ان کے انٹریسٹ میں اپنا بھی کام لگانا پڑے گا تاکہ ڈائیلوگ کا دروازہ کھل جائے تھوڑا تھا بات چیت کرنا ممکن ہو جائے دوسری بات یہ جو ہمارا رشتہ اپنی اولاد سے ہو یہ دوستی اور محبت کا رشتہ ہونا چاہیے یہ وہ رولر اور رولنگ کلاس کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ جیسے ہماری پچھلی جنریشنز میں ہوتا تھا انہوں نے اپنے دور کے حساب سے صحیح کیا تھا وہ کیا ہوتا تھا جیسے ہی بڑے گھر میں آتے تھے سارے بچے کونوں میں گھج جاتے تھے ایک اس کونے میں ایک اس کونے میں سب کے موں کو تالے لگ جاتے تھے ابھی دو منٹ پہلے چک 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 کر رہے ہوتے تھے لیکن جیسے ہی کوئی بڑا آیا سب خاموچ ہو کے بیٹھ گئے اب جناب علی سب انتظار کر رہے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کیوں کسی میں بولنے کی ہمت ہی نہیں یہ کب کی بات ہے یہ بھائی تیس چالیس سال پہلے صحیح تھا اگر آج کسی گھر میں ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہٹلر نے کرفیو لگایا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہٹلر آ گیا ہے اور اس نے کرفیو لگا دیا ہے اب یہ نہیں چل سکتا دوستی کرنی پڑے گی محبت سے پیش آنا پڑے گا ایک بات میں نے دیکھی ہے حکم کر کے جو آپ نہیں لے سکتے محبت سے آپ لے سکتے ہیں حکم کر کے جو نہیں لے سکتے وہ محبت سے لے سکتے ہیں محبت کرنا سکتے ہیں بچوں سے ایک رشتہ بننا چاہیے دیالوگ البتہ ظاہر ہے کہ کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ مولانا ہم تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن بچے نہیں صدرتے چیلنج ہے اس میں کوئی دعوت نہیں ہے آج کے زمانے میں چیلنج ہے اور میں اپنے لیے سوچتا ہوں کہ بھئی مجھے بھی نماز کو سمجھتے سمجھتے کتنی عمر گزری ہے بچے کو بھی ٹائم لگے گا ٹھوڑ ٹائم لگے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ایک انٹریکٹیو گیم ہے جو ہمارا بچوں کی درمیان ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں قربان کرنی پڑتی ہیں بہت جگہوں پر صبر کرنا پڑتا ہے کچھ جگہوں پر اسٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے کچھ جگہوں پر اسٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے لیکن اگر ہم محبت کے رشتے میں ہوئے تو بچہ محبت کی خاطر وہ سختی برداشت کر لے گا لیکن اگر رشتہ محبت کا نہیں ہوا اور حکم کا ہوا تو پھر معاملہ کافی سخت ہو جائے گا تو ویڈیو گیمز کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے بچوں کو کچھ انوالف کرنا پڑے گا پوزیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا وقت نکالنا پڑے گا مثال کے دور پر آج کی دنیا میں جیسے میں نے کل یا دوپہر میں مثال دی تھی آج کی دنیا درختوں کی طرح ہو گئی ہے یہ اپنے بیڈ روم میں رہتا ہے وہ اپنے بیڈ روم میں رہتا ہے کسی کو نہیں پتا کون کہاں رہتا ہے کچھ لوگوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ویڈ سیپ پہ گروپ بنا لیا ہے اپنے گھر کا کہ بھائی ملاقات تو ہونی نہیں ہے کم سے کھم ہم ایک ویڈ سیپ پہ میسیج کر دیا کریں گے کہ بھائی کھانا فریج میں رکھا ہوا ہے اور لوگوں کے ہسنے سے پتا چل رہا ہے کہ کتنوں کی گھروں میں گروپ بنے ہوئے ہیں تو اب اس کو حل کیسے کریں گروپ قدم نہ کریں لیکن ریال لائف میں بھی ملنا کا موقع نکالنے ہیں کوئی کھانا ہو جو ساتھ کھانا ہے کوئی ناشتہ ہے جو ساتھ کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اچھا ماں تو کرے گی تو کرے گی باپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اصل گیم تو وہاں پر ہے ماں تو پس پس کے بھی کرے گی ویسی بھی ریونین ہے یہاں داسی بہت مہنگی ہے یہاں تو سربنٹ ویسے ہی نہیں ملتا ہے یہاں تو ماں نے کام کرنا ہی کرنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باپ نے کتنا انٹریکشن کرنا ہے بچوں کے ساتھ یہ امپورٹنٹ ہے شیئر کرنا ہے انٹریکشن کرنا ہے تب کہیں جا کر امید ہے کہ بچے ہمارا بھی خیال کریں گے اور انشاءاللہ توجہ دیں گے آخر میں کیا بات ہے آخر میں دعا کرنے اللہ سے دعا کرنے اس کی دعا کم کریں کہ بچے کیا بن جائیں کیسے بن جائیں اس کی دعا زیادہ کریں کہ دین پر باقی رہیں اٹینشن بھی اسی پہ دیں ابھی میں اس سلسل میں بس ایک آخری بات اور ارز کر دوں پتہ نہیں یہاں پر اسکولز کے بعد ٹیوشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی ٹیچر پڑھانے آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے ایک بچے کو پڑھانے آتا ہے ٹیچر متمیٹکس فیزکس کیمسٹری مثلا ایک بچے کو پڑھانے آتا ہے قرآن کریم اگر کسی کی چھٹی کرنی ہو تو پہلے کس کی کرنی ہے اوویس لئے قرآن کریم والے سلیکشن میں زیادہ کس مسئلے کو ڈھونتے ہیں قرآن کریم والے کو یا اس والے کو قرآن کریم والے کو کوئی بھی پڑھا دے گا یا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ذرا دیکھنا پڑھے گا کون پڑھا آ رہا ہے اچھا اس کے بعد توقع ہے کہ بچہ دیندار ہوگا جس چیز کو امپورٹنس نہیں ملی ہے زندگی میں اس کو بچہ کیوں اٹینشن دے گا جس کو ہم نے رفلی ڈیل کیا ہے بچہ بھی اس کو رفلی ڈیل کرے گا آپ دین کو امپورٹنس دو وہ بھی دین کو امپورٹنس دے گا بچے کو کہیں سے سیکھنا ہے سوسائیٹی سے سیکھتا ہے فیملی سے سیکھتا ہے سوسائیٹی تو پہلے ہی سکھا رہی ہے کہ دین کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے فیملی بھی اگر امپورٹنس نہیں دے دین کو تو پھر بچہ کانا سے سیکھے گا دعاوں سے سیکھے گا بچے دعاوں سے نہیں سیکھتے بچے عمل سے سیکھتے میں چاہتا ہوں میرا بچہ سکولر بنے اور میں نے زندگی میں کبھی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے کیسے بنے گا خود کرو میں چاہتا ہوں میرا بچہ امام کی نصرت کرے اور میں نے کچھ نہیں کرنا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو اور مجھے خود کرنا ہوتا ہے بارک تمہیں تربیت اولاد کے اوپر جو کچھ بولنا تھا اس کا کم سے کم ایک پوائنٹ میں نے یہی پر ڈیلیور کر دیا ہے انشاءاللہ آپ کو اور موقعیں ملیں گے آپ سیکھیں اور سیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں خدا اور کامیابی نصیب فرمائے گا دروت بھیجے گا محمد و آل محمد اب وہ کیا ہو گیا اب پھر بچوں پہ ہی آنا شروع ہو جائے گا تو انہوں نے دوسرا سوال بچوں پہ کر دیا اب نماز والی باتیں ذہن میں رہ جائیں اللہ کرے ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ پورا گھنٹہ ہی نکل جائے گئی انہوں نے بچوں پہ دوسرا سوال کیا کہ یہ جو بعض اوقات پیرنٹس دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں علیدہ کر دوں گا آق کر دوں گا میرا تمہارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا یہ دھمکی دینا صحیح ہے آق علیدہ کرنا پیرنٹس کا کہنا میرا تمہارا کوئی کانٹیکشن نہیں ہے پوسیبل ہے اور روایتوں میں لکھا ہے کہ جو بچہ آق ہو اس کے لیے آخرت بہت مشکل پڑ جاتی ہے لیکن روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس ماں باپ سے سخت سوال کیا جائے گا جس نے بچوں کو آق کیا کیوں کیا تم کو خدا نے ایک ذمہ داری دیتی تم نے وہ ذمہ داری کیوں ختم کی کیوں کہا کہ میرا تعلق نہیں ہے اور ایک اور مسئلہ بھی ہے بہت سارے بچوں کے آق علیدہ ہونا دور ہونا اس کا ریزن بچوں میں بھی ہے لیکن ماں باپ میں زیادہ ہے ایک بہت بڑی مشکل ہے ہم لوگ کی ہم لوگ جب خود طاقت میں ہوتے ہیں بچوں کو توجہ نہیں دیتے پھر جب بچے طاقت میں ہوتے ہیں تو وہ بھی توجہ نہیں دیتے یہ ایک رول ہے جب ہم طاقت میں ہوتے ہیں تو محبت نہیں دیتے پیسہ دیتے ہیں حکم دیتے ہیں تو پھر بعد میں محبت کیسے آئی ہے آق ہونا کرنا پوسیبل ہے شریعت میں اس کی پوسیبلٹی موجود ہے بچے سے سوال بہت سخت ہوگا قیامت کے دن لیکن جو آق کرنے والدین ہیں پیرنٹس ہیں ان سے بھی بہت سخت سوال ہوگا کہ تم نے کیوں وہ ٹائم بچے کے اوپر لاکے رکھا کہ وہ اتنی نافرمان ہو جائے تو ان سب کا سوال ہوگا تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ کہ آق ہونا خدا کو پسند نہیں ہے نہ آق کرنا خدا کو پسند ہے نہ وہ چاہتا ہے بچہ کوئی آق ہو اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی والدین کسی بچے کو اس طرح سے ڈیل کریں تو اس میں بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے بلکل جیسے طلاق کا معاملہ ہے خدا طلاق نہیں کروانا چاہتا آخری چیز جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خدا کو نا پسند دیدہ ترین جو حلال کام ہے وہ طلاق ہے اسی طرح آق کا معاملہ ہے خدا کا دین رشتے توڑنے نہیں آیا ہے خدا کا رشتے جوڑنے آیا ہے دین خدا کا دین رشتے توڑنا پسند نہیں کرتا ہے یہ رشتے بنانا پسند کرتا ہے تو یہ پسند کرتا ہے کہ تم غیروں کے بچوں کو اپنا بچہ بنا لو اور ایک آدمی اپنے بچے کو غیر بنا دے خدا پسند نہیں کرتا ہے خدا یہ نہیں چاہتا ہے درود بھیجیں محمد و آل محمد آپ کے دونوں کوئیش پوری کرنے کے لیے ایک نماز اوپر ایک بچوں اوپر نماز اوپر یہ کہ کیسے توازو ہو نماز میں کیسے کوشش کرے آپ نے تو بہت سمجھایا اور دوسرا یہ کہ جوانوں کو کون سے آپ سلاہ دیتے ہیں مشویرہ دیتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہے یہ وچ سے کون چلی ہے ایران نے یا یا گناہ زیادہ ہوئے گناہ کے مقصہ مندر میں رہتے ہیں تب ہی عبادت کرتے ہیں اللہ کی پہلی بات لیے کہ نماز کیسے صحیح کریں تو میں نے پورا ایک گھنٹہ اسی پہ بول لیا ہے کہ بھئی نماز کے اوپر کیسے محنت کریں اور ایک آیت اللہ بہجت مرہم بہجت کا ایک طریقہ نماز میں اٹینشن لانے کا تو وہ کہتے تھے کہ جب تکبیرہ کہنے لگو تو یہ سوچو کہ مجھے اٹینشن باقی رکھنی ہے اپنی توجہ کو پکڑ کے رکھنی ہے اب بعض وقت کیا ہوتا ہے انسان تکبیرہ کہتے وقت تو توجہ کر لیتا ہے جیسے ہی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس کا دماغ باہر چلا جاتا ہے یا کچھ لوگ چند آیتوں تک رہتے ہیں پھر باہر چلا جاتا ہے تو وہ کہتے تھے پہلے تو تم تکبیرہ کے موقع پر اپنے اندر احد کرو کہ میں اپنی توجہ کو رکھوں گا پھر تھوڑے دیر کے لیے شاید باہر چلا جائے جیسے ہی واپس آئے فوراں کہو کہ اب اس کے بعد سے پھر پکڑ کے رکھوں گا تو مثلا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا توجہ تھی الحمدللہ رب العالمین کہا توجہ ختم ہو گئی ناؤزو بللہ دوبارہ جو توجہ آئی تو رکو میں جانے والا تھا تو اب کیا کرے اب اپنے ذہن کو پکڑ لے کہ دیکھو میں نے سوچا تھا میں توجہ کروں گا دماغ غائب ہو گیا تھا لیکن اب میں رکو میں ہوں اب سب پکڑ کے رکھتا ہوں تو کیا ہوگا دو چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ توجہ چلے گی ممکن ہے زیادہ چل جائے تو وہ کہتے تھے یہ جنگ ہارو نہیں یہ جنگ کرتے رو کہ ذہن کو پکڑ کے رکھنا ہے میں جنگ مت ہارو بار بار اس کو پکڑتے رو اور یہ ذہن میں رکھو کہ شیطان تمہیں ہرانا چاہ رہا ہے مقابلہ کو تو جو یہ مقابلہ بھی کرے گا والذین جاہدو فینا لنہ دیانہم سبولنا اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم یقینا 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 ان کی ہدایت کریں گے تو خدا ہدایت کر دے گا بچے گناہ کیسے چھوڑیں کیونکہ یہ ریونین ہے ایران نہیں ہے شکر ہے کہ ایران نہیں ہے ورنہ میں تو ریونین کا ویزا لے کے آ گیا تھا اگر کوئی صحیح نہیں ہونا چاہے تو خان کعبہ میں بیٹھ کے بھی شیطان بنے گا اور اگر کوئی صحیح ہونا چاہے تو گناہ کے اڈے میں بیٹھ کر بھی مومن رہے گا مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کہاں پر ہے مسئلہ اس کا ہے کہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اگر میرے اندر ارادہ مضبوط ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کے مرکز میں بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو بچا لے گا اور اگر ارادہ کمزور ہو تو ہمارے پاس موجود ہیں وہ گناہگار جنہوں نے خان کعبہ کے اندر بیٹھ کے گناہ کی ہیں گناہگار موجود ہیں ارادہ کہاں ہے ہمارا will power ہماری کہاں ہے خدا کو اپنے لئے حاضر و ناظر سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے یہ important ہے ورنہ سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے قرآن کریم میں ایک آئے کریمہ ہے بہت خوبصورت آئے کریمہ سب آئیتیں خوبصورت ہیں لیکن یہ آئے کریمہ بہت عجیب نفیس وہ موقع جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کی مدد کر چکے تھے ایک درخ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب مجھے کیا کرنا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا جو بھلائی تو نے مجھ پر بھیجنی ہے میں اس کا محتاج ہوں اپنی بھلائی میرے اوپر نازل فرما یہ آئی کریمہ بہت خوبصورت ہے تو اگر کسی کے سامنے گناہ کا موقع آ رہا ہے اب ایک آخری بات اور عرض کر دوں یہ بہت important point ہے اس کو بتانے سے پہلے دروت بھیجیں محمد و آل محمد میں نے تھوڑا سا اسٹیڈی کیا ہے اور رفا کی زندگی پر آیت اللہ العظمہ بہجت کی زندگی پر اسی طریقے سے مثلا سید علی قاضی آیت اللہ سید علی قاضی تبا تبایی جو آیت اللہ العظمہ بہجت کے استاد تھے اور ان سے پہلے یہ سلسلہ ہے دو دھائی سو سال سے چل رہا ہے اسی طریقے سلسلے کے اندر علامہ محمد حسین تبا تبایی تفسیر المیزان کے مصنف تھے تو ان کی زندگیوں پر تھوڑا سا تجرب ہم نے کام کیا کہ بھئی ان کی زندگیوں میں یہ لوگ عارف کیسے بنتے ہیں یہ لوگ ایکسٹر آرڈنری لوگ ہیں عام لوگ نہیں بنتے پھر یہ کیسے ہوتے ہیں تو میں دیکھا کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے اوپر کوئی خاص بلیسنگ آتی ہے کچھ وہ ہیں جن کا چین پہلے سے ہی بہت اچھا چل رہا ہے مثلا کچھ وہ ہیں جن کے والد نے کوئی دعا کر دی ہے والد بھی بہت پاک و پاکیزہ تھے انہوں نے کوئی دعا کی ہے لیکن کچھ ایسے میں نے دیکھا لائف ایپسولوٹلی نارمل تھی بعد میں عارف بن گئے پیرنٹس کے اندر کوئی بہت بڑا عارف تھا لیکن پھر بھی عارف بن گئے تو میں نے دیکھا یہ لوگ کیسے عارف بنتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آئیے اور یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ دنیا میں کسی ایسی جگہ پہ ہونا جہاں پہ گناہ کا چانس زیادہ ہو تو شاید آپ کی ڈیولیپمنٹ بہت تیز ہو جائی وہ کیا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ اس موقع پر ایک جمپ لگاتے ہیں اپنے عرفان میں جب گناہ کا کوئی موقع آتا ہے اور نہیں کرتے ہیں گناہ کا کوئی موقع آئے جس کو دیکھنے والا صرف خدا ہو دے وہاں پر خدا ان کو عرفان دیتا ان کی خدا معرفت بڑھا دیتا تو میں یہاں پر موجود اپنے بچوں سے اور جو ہماری بچیاں اور بہنیں سب یہاں پر نے عمارت بھی ہیں ان سب سے عرض کروں گا اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیا کہ گناہ کی اپرچنٹی جتنی بھی آئے میں نے خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا اپنے آپ کو گناہ سے پل کرنا ہے باہر نکالنا ہے تو یقین فرمائیے یہ جو غلط انوائرمنٹ ہے یہاں کا یہ آپ کے لئے پوزیٹیو ہو جائے گا خدا بچائے گا خدا پر اعتماد کریں پروردگار اگر انبیاء کو گناہ کے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے خدا اپنی نعمتوں کو ہم سے دریکھ نہیں کرے گا خدا یہ پروٹیکشن ہمیں بھی دے گا ہمارے بچوں کو بھی دے گا لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا اور میں سب سے زیادہ ایک بات ارز کروں گا جو پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے گناہ سے بچیں ان کو چاہیے خود گناہ سے بچیں خدا ان کے بچوں کو خود بخود بچائے ایکسپشنلی ہو سکتا ہے پیرنٹس نے اپنے آپ کو بہت بچائیا اور پھر بھی بچے گناہگار ہو جائیں ہو سکتا ہے حضرت نوہ علیہ السلام کو بیٹا گناہگار ہوا لیکن اگر پیرنٹس اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں خاص کر یہ سوچتے ہوئے کہ خدا نہیں چاہتے ہمارے بچے گناہگار بنیں تو خدا حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ درود بھیجیں محمد و آل محمد تصویر کے جو تین پوائنٹس میں نے کہے تھے اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ سلو پڑھیں دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ میننگ فل اس کی میننگ پر غور کریں اور تیسا پوائنٹ یہ تھا کہ ایسے پڑھیں جیسے ہرٹ میں سے ہرٹ جو دل ہے اس میں سے آپ کی آواز نکل رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو انشاءاللہ خدا اس میسج کو پوری باڈی تک پہنچا دے گا اور ہمارے وجود میں پوزٹیف چینج آئے گا یہ تین پوائنٹس تصویر کے لیے تھے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر میرے خیال میں سوال کا موقع ختم ہو گیا ہے اور میں ایک روایت پر اس پورے پور رام کو ختم کرنا چاہوں گا دہرے کی میرا ٹرپ یہاں پر کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں ایک سوال کیا ہے کسی نے کہ یہ جو ہماری باڈی کے آرگنز ہوتے ہیں یہ ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ اس ڈونیٹ کرنے میں کچھ مراجع نے ایبسلوٹلی منع کیا ہوا ہے کچھ نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے بغیر کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مثال کے طور پر آیت اللہ سعید علی خامنائی نے کہا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ پوزیٹیبلی یوز ہو جائیں گے تو ہم دے سکتے ہیں تو انہوں نے کافی کھلا الاؤ کیا ہوا ہے آیت اللہ الرزمہ سیستانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ جو باڈی کا آرگن میں دوں گا وہ امیڈیٹلی کسی کی جان بچائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس آرگن کو اسٹور کر لینا ہے پھر کبھی کسی کا کیس آئے گا جان بچانے کے لیے تو میں دیکھ دوں گا ایسا نہیں ہو ہمیں پتا ہو کہ مثلا یہ باڈی کا آرگن دیں گے اور کچھ آدمی ویٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ آرگن نہیں ملا تو وہ مر جائے گا اگر ایسی کنڈیشن ہو تو دے سکتے ہیں ایسی کنڈیشن ہو تو آیت اللہ علیہ السیستانی نے فرمایا دے سکتے ہیں یعنی اور آل اس وقت جو دو مراجع تقلید ہیں اور آل اپینین یہ ہے کہ دے سکتے ہیں صرف ٹامز اینڈ کنڈیشن کا فرق ہے آیت اللہ علیہ السیستانی نے امیڈیٹ نیٹ کو کنڈیشن قرار دیا ہے آیت اللہ علیہ السیستانی آیت اللہ علیہ السیستانی دیری خانمائی نے کہا کہ نہیں اگر پتا ہو کہ استعمال ہو جائے گا پوزیٹیبلی تب بھی کافی ہے پاکستان میں اس وقت ایک عجیب کرائیسس آیا ہوا ہے اس مسئلے کے اوپر بہت عجیب کرائیسس آیا ہوا ہے اور سینکڑوں لوگ اس وجہ سے مر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آرگنز ڈونیٹ کرنے کی عادت نہیں ہے پاکستان میں پاکستان کے عبادی جیسے کہ میں نے بتایا تھا 200 ملین عبادی ہے اور جو ادارہ ہمارے ملک کے اندر اس کام کو ڈیل کرتا ہے اس کا نام SIUT ہے وہ اس کام کو ڈیل کرتا ہے تو اس کا جو ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر عدیب رزبی بہت اچھا ہے مومن آدمی ہے الحمدللہ پورے پاکستان بھی وہ ہماری ریپوٹیشن بنا ہوا ہے اس سے وہ شیعہ ڈاکٹر ہے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کے ہسپٹرز پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ ہم نے بلایا ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے بتایا ان کے ایک اسسٹنٹ بھی ساتھ تھا وہ بھی اپنا اچھا مومن ڈاکٹر ہے تو اس نے بتایا کہ مولانا پورے پاکستان میں پچیس سال میں پچیس سال میں جن لوگوں نے ہمیں آرگنز ڈیتھ کے بعد ڈونیٹ کیا ہے وہ صرف چار آدمی ہیں اور سینکڑوں لوگ اس وجہ سے مر رہے ہیں کہ ان کے پاس آرگنز نہیں ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب کرائیسس ہے اور انشاءاللہ اگر پروردگار عالم نے مجھے زندگی دی توفیق دی تو میں اس کے اوپر محنت کروں گا انشاءاللہ پاکستان میں کہ جو لوگ ڈیتھ بیٹ پر ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کا آرگن استعمال ہو جائے گا اور ہمارے فقہ بھی اجازت دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے پھر جبکہ انسان مر رہے ہیں اس مسئلے میں کہ ان کو اچھے آرگنز نہیں مرے بارا آپ سب لوگوں نے توجہ فرمائی اور اس کو سنا سیکھنے کی کوشش کی تھکے یا نہیں تھکے اس کو ہٹا کر ایک روایت میں آپ کی خدمت میں ارز کروں میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک روایت بول دوں تاکہ اس سے پروردگار عالم کام کو اور آسان کرے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر محمد ابھی کیا ہو گیا جیسے میں نے بتایا ہم سب کو مرنے کی تیاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں مرنے کی تیاری کرنے آدھی لوگ تو بیسی کہتے ہیں کوئی مت سوچو مت سوچو اب اس کو نہیں سننا ہے نہیں سننا ہے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے آہ کرنی چاہیے پھر دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جیسے ہم اپنے سوچتے ہیں ہم مرنے کی تیاری کریں تو ہم بھی سوچتے ہیں جو دنیا میں ہمارے پاس ہے اس کی تیاری کرنی ہے اوہ بھائی اس کو جانے دو اب تو آگے کے لیے تو کچھ اور سوچ لو اس کا بھی سوچو کہ بچوں میں جھگڑا نہ ہو جائیدات کا کیا ہوگا پاک کارخانے کا کیا ہوگا پیسے کا کیا ہوگا یہ بھی سوچ لو لیکن اس سے زیادہ بڑی چیز یہ سوچو کہ میری روح اتنے بڑے سفر کے لیے تیار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ سوچو اب میں سوچتا ہوں بھائی مجھے کچھ پوائنٹس ایسے مل جائیں جو میں ان پر کام کرلوں نا تو میری زندگی جیسی بھی گزری تھی خدا باقی بہتر کرتے تو مجھے یہ روایت ملی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں تو میں اس کو سنبھال لیتا ہوں اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہوں اللہ کی رسول سے یہ روایت ہے اور اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان میں چار خوبیاں ہوں تو خدا اس کے گناہوں کو بھی ثواب میں تبدیل کر دے گا چار خوبیاں انسان کے اندر ہوں تو خدا اس کے گناہوں کو بھی ثواب میں تبدیل کر دے گا یعنی کیا مطلب یعنی خدا اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور اس کے آمال خیر میں اس کے ثواب میں اضافہ کر دے گا چار چیزیں کیا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں مثلا میں کوشش کروں گا کہ بھئی یہ چار چیزیں پکڑ دوں ان کو میں اپنے اندر لے آؤں کسی طریقہ سے تو مثال کی طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا چار چیزیں کیا ہوں نمبر ایک سچائی سچ بولے دو بھئی پہلے پہ معاملہ خراب ہو گیا دنیا جھوٹ پہ بنی ہوئی ہے ہر ایک آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولے جا رہا ہے کوئی شعبازی میں جھوٹ بول رہا ہے کوئی بزنس میں جھوٹ بول رہا ہے دس کا خریدتا ہے پچاس کا بولتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے جھوٹ پہ زندگی چل رہی ہے اللہ کے رسول فرما رہا ہے تم سچائی لے کراؤ اور اس کے بعد ریزن دیا فرمایا خدا خود صادق ہے خدا سچے انسان کو پسند کرتا ہے پس پہلی چیز کیا ہو گئی سچ بولنا سچ بولنے میں میں نے کہا وہ بھی شامل ہے کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ اور ہے یہ نہیں ہونے چاہیے ایک جیسا ہونے چاہیے ایک بات دوسری بات کیا شرم و حیاء یہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی نہ صرف ایک خرابی ہوتی تو وہی بدبختی کے لیے بہت تھی کیا یہ بے شرمی کا کلچر ہے اس میں شرم نہیں ہے ابھی کوئی یہاں پہ چل رہا ہو سڑک کے اوپر گاڑی میں بھی جا رہا ہو تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی یہ بے شرمی کا مقام آ گیا ہے شرم ختم ہو گئی یہ لوگوں کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے آپ یہاں پہ کیا پوری دنیا میں پوری دنیا ایک ہی جیسے ہو گئی سارا وہ گلوبل ویلیج کی وجہ سے سب کے پاس ایک ہی چیزیں آ گئی لیکن بے شرمی آ رہی ہے ایک جو شرم و حیاء ہوتی ہے انسان کے اندر کوئی ایک آدمی کسی کو دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے تو کچھ آنکھوں میں شرم آتی ہے کہ ہاں بھی کچھ کر رہا ہے یا نہیں معلوم لباس کے معاملے کے اندر کچھ شرم ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے انسان کے سب ختم ہو گئی لیکن یہ سور کا گوشت کھا کھا کہ سب کو بے شرم کر دیا ان لوگوں نے کیا کر دیا نہیں معلوم کیا کیا سب بے شرمی کی طرف جا رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی چیز سچائی سچ بولو دوسری چیز شرم و حیاء تیسری بات کیا حسن الخولق بہیویر اچھا کرو کسی کو اپنے سے کم مت سمجھو ابھی حملوں کے ساتھ کیا ایشو ہے میں جس دن اپنے آپ کو تھوڑا پاورفل دیکھوں گا تو باقی کیا کروں گا دوسروں کی انسلٹ کروں گا اگر میں کسی پوزیشن میں ہوں تو میں سمجھوں گا باقی تو کسی کی ویلیو ہی نہیں ہے اور دنیا میں یہاں پہ پوزیشن کس سے آتی ہے یہاں پہ دنیا پوزیشن آ رہی ہے پیسے سے میرے پاس پیسہ آ گیا باقی تو پھر میں ان کی ایسی خبر لوں گا کہ بھئی تم لوگ تو انسان ہوئی نہیں باقی کیوں پیسہ میرے پاس ہے اللہ کے نبی فرمانے یہ صحیح نہیں ہے تین چیزیں ہو گئیں اب تک سچائی شرمو حیاء حسن خوب اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی شکر کرو اللہ کا بھی شکر کرو بندوں کا بھی شکر کرو ہم لوگ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے میں ایسی میں ارز کر رہا ہوں پرانی مانیے گا کسی نے کہا اگر کیا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی دو گھنٹہ مثلا تینہ خوشک ہو گیا تقریر کرتے کرتے بولتے بولتے باہر ایک آدمی آیا کہ مولانا آپ نے وہ پوائنٹ تو بتایا ہی نہیں ابے جو دو گھنٹے اور بولا اس کا کیا ہوا شاکر بن بھائی تو اتنی چیزیں بتا دی ایک پوائنٹ نہیں بھی دا تو تھوڑا تو چھو بھی تینک فول یار تھوڑا بھائی شاکر بنو مخلوق کا بھی شکر کرو اللہ کا بھی شکر کرو میں تو اپنے اوپر رکھ لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو سیف سائٹ پھر لے جاؤ اللہ کا شکر کرو سب سے آدھا دوسری بات دیکھیں مخلوق کا بھی شکر کرو ہم اپس روایت موجود ہے من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق جو والدین کا مثلا جو مخلوق کا شکر نہ کرے اس نے خالق کا بھی شکر نہیں کیا تو بھی تھینک فول اب مثلا فرض کریں میرا کوئی سرونٹ ہو جس نے مجھے کوئی سروس کیے ٹھیک ہے میں نے اس کو پیسہ دیا ہے مجھے تھینک فول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بلاخر ایک کام کیا ہے اس نے میرے دیا بھی تھینک فول پیسہ تو دیا ہے تم نے لیکن تھوڑا سا ایک gratitude بھی دکھاؤ تھوڑا سا respect دکھاؤ تو اپنے انسانوں کا تھینک فول کرو تو تھوڑا بہت ہونا چاہیے اس طرح سے تو چار چیزیں ہو گئی اور مجھے بھی تھینک فول ہونا چاہیے سب کا تھام کہ بھئی الحمدللہ آپ تشریف لائے آپ نے سنا خدا آپ کو حص فرمائے ایسا نہ ہو کہ میں جب میں کوئی کہ اللہ تو خود تو کہہ رہا تھا تھینک فول ہونا چاہیے خود ہی تھینک فول نہیں تھا نہیں واقعا نہ ہونا چاہیے سب کو ایک دوسرے کا اور اللہ کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے ہر چیز کے پیچھے دائرہ نعمت تو خدا کی طرف سے آتی ہے تو چار پوائنٹ ہو گئے اس کے اوپر ہم کنسنٹریٹ کر لیں میرے دیسے آدمی جو مرنے کی تیاری کرنا چاہتا ہو اس کو تو خاص کر پہ چاہیے چار پوائنٹ پہ کام کریں نمبر ایک جھوٹ نہیں ہو سچ ہو دوسری بات بشرمی نہیں شرم ہونی چاہیے تیسری بات حسن خلق چوتھی بات شکر اللہ کا شکر یہ اللہ کے نبی کا قول تھا اللہ کے نبی ان کے اولاد تاہرہ اور ان سب کے ماس ان کے حجت حجتوں کے اوپر دروت بھینے محمد و آل محمد بس مارا ماوی ترو بھائیو بہنو تمہارا گونو شکر مانو مارا ماوی چھے انہوں نے مولانا کی گئے شکر مانو جو یہ ہنے منے جے کیوں تو یہ پوتے کی دی دو تن چار سوال ہمیں جواب نہ تیا پہ کاران کہ یہ سجے نہیں باہ رہا تو اتفا تو سجے پہلے بیجا مولانا یہ جواب دے دی دو یا تو مدلیس میں آبی گئیو ریپیٹیشن تھا چھے تو یہ چھوڑی دی دو چھتا ایک بے سجے تو یہ کسیوں آبی گیا آج نماز نو سجے تو یہ لی بیجا کسیوں رہ گیا چھے تن چار ریپیٹیشن تھا ایتلا ہے تو محف کر جو انہیں تمہاری حاجری اوپرامے خوش جے پوری جماعت تمہارو شکر مانے چھے انہیں انشاءاللہ آبا پروگرامو مولانا بی شکر جو مولانا آبیا چھے ایلکونو پن شکر بس ایک سوالات اپنے آنے ختم کرینا کی مانسواللہ محمد محمد محمد